ربی تمام کاریفات اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم خالقِ قائدان خالقِ رفض محوات کے لئے صداوار انگر ضرور و سلام و محمدیہ اکرام کے لئے بلخصوص محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لائے و دیمان تحفید و قسلی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کا عنوان انتہائی متجسس ہے قابل سماعات ہے الحمدللہ انتظار کی وہ بھڑی ستم ہوئی پروگرام کا وقت ہوا لہٰذا بلا کسی تنقید کے میں معاش کے مشہور خاری خاری عبد المدین فیضی صاحب کو پڑے ہی اکرام کے ساتھ مدرو کرتا ہوں کہ وہ تلاوت اکرام کے ذریعے اس قلقِ اس پر آباس کریں خاری عبد المدین فیضی صاحب جو یامیہ محمدیہ منصورہ کہ نہ صرف استاذ ہیں بلکہ ملک کی ایک مشہور شخصیت خاری عبد السمد فیضی صاحب جن سے اس مالے گاؤں بھی نہیں بلکہ دیگر شہروں کے پرہاں نے فیض حاصل کیا ہے آپ ان کے بیٹے ہیں اللہ عبد العالمین آپ کے والد محطرم کو غریب ححمد کریں میں بڑے ہی عدب اور اکرام کے ساتھ محصول کو آباس دیتا ہوں چلاہوں کے کلام پاک کے ساتھ بس پر آباس کریں اس کو لگانا ہے گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مظل له ومن یظلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم زنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهد يهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدات ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرُّوح قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا خَلِيلًا امیر محترم مجلس میں جلوہ فروز عزرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو خواتین اسلام ابتدائے خطاب میں ایک اصول ذہن نشین کر لیا جائے تاکہ اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اصول یہ ہے کہ اقل کا دائرہ محسوسات ہیں اور قرآن حکیم کا دائرہ شریعت کا دائرہ ما ورائے محسوسات ہیں نتیجہ انفرنس سے ہوا کہ ہمارے ہاں اقل نقل کے تابے ہے اس کا اکس نہیں اقل کو ہمیشہ نقل کے تابے ہونا چاہیے اگر شریعت کی کوئی بات اقل نہیں سمجھ پا رہی ہے اقل کے پیمانے پر پوری نہیں اتر رہی ہے تو اقل کو اور سائنس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے غالباً اسی اصول کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے کہ گزر جا اقل سے آگے کہ یہ نور شراغ راہ ہے منزل نہیں ہے ہماری اقل کا پیمانہ سونا تولنے کی میزانے سونا تولنے والی ترازو ہے اور مذہب شریعت قرآن و حدیث دونوں پہاڑ ہیں ظاہر ہے یہ بہت بڑی ہماقت ہوگی انسان کی کی سونا تولنے والی ترازو سے پہاڑ تولنے کا ارادہ کروئے تھے خلاصہ یہ نکلا کہ اقل نقل کے تابعے ہیں اگر اقل کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو وہ اپنے پیمانے پن نظر سانی کریں مذہب کے کسی اصول کے بارے میں قرآن کے کسی اصول کے بارے میں حدیث سے صحیح کے کسی ذابطے کے بارے میں دو ٹو کیے نہ کہے کیا غلط اس کو میں ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں بیت المقدس بن رہا ہے ظاہر ہے کہ اس عظیم الشان مسجد کے بنانے کے لئے بڑے بڑے پتھروں کو دور دراز سے لاکر پھٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آج کے جو جرے سقیل کے آلات تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے یہ کام جنوں سے لیا جا رہا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو مسخر کر دیا تھا ان میں کچھ مستری بھی تھے بننا یہ لفظ قرآن حکمہ ہے ان سے یہ کام لیا جاتا تھا بیت المقدس کا کام ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا اسی دوران اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلاوہ آ گیا موت آ گئی بیت المقدس کے سامنے ہی آفیس کا ہی کوئی گھر رہا ہوگا شیشے کے پینل سنگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اصا پر کھڑا کر دیا گیا اصا پر کھڑے ہیں اور اسی دوران ان کی موت آ گئی کام چل رہا ہے جن یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہے کام ادھر مکمل ہوا ادھر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس اصا پر ایک کیڑے کو مسلط کر دیا جا جو دھیرے دھیرے اس اصا کو کھا رہا تھا ادھر کام مکمل ہوا اور ادھر اصا نے اپنا دم خم توڑ دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے آئیے با آیات دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُحِينَ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر لیا تو ان کی موت کا پتہ کسی کو نہیں چلا مَا دَلْ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اللہ سے استثنہ ہے مَا دَلْ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَرْكَرْ کھڑے ہیں ان کی موت کا پتہ کسی کو نہیں چلا مَا دَلْ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ کب پتہ چلا جب کیڑے نے ان کا منسعہ یعنی اسعہ کھا لیا إِلَّا تَأْكُلُ دَابَّتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَا اس اسعہ کی گرنے نے بتایا کہ یہ زندہ نہیں ہے فَلَمْمَا خَرْرَ جب وہ گر پڑے تب جن لوگ مُڑے اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا خام خام کام میں الجے ہوئے تھے اگر ہم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ پہلے سے مرے پڑے ہیں تو ہم کام عام چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے فَلَمْمَا خَرْرَ جب وہ گرے تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ تَبْ جِنوں کو معلوم ہوا کہنے لگے اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ کاش کہ ہمیں غیب معلوم ہوتا تو مَا لَبِسُوا فِي الْعَدَابِ الْمُحِينَ تو اس رسوا کن تکلیف میں مُقتلق کائے کو رہتے ہیں چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے ہیں نکتہ یہ ملا کہ انسانوں کی ذات جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے بعض لوگیں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس موکل ہے وہ بتا دیتا ہے کہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے یہ بڑے بڑے جن موجود ہیں سامنے ایک آدمی مر کر عصا کے اوپر کھڑا ہے لیکن کسی جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص مر چکا ہے قرآنِ حکیم یعقیدہ بیان کر رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جنوں کو بھی نہیں جہاں تک موکلین کے مسخر کرنے کا معاملہ ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے معاد نہیں ہے صرف اور صرف پیٹ ہے ایک نکتہ تو یہ معلوم ہے سائنس کیا کہتی ہے سائنس سے کہتی ہے کہ ہندوستان میں دو گھنٹے کے بعد اور دیگر ممالک میں تین گھنٹے کے بعد لاش پر رائیگر موٹس شروع ہو جاتا ہے رائیگر موٹس سمجھے what is رائیگر موٹس سنو معلوم ہے لاش جب اکڑنے لگتی ہے تو لاش کے اکڑنے کو رائیگر موٹس کہا جاتا ہے ہندوستان میں دو گھنٹے کے بعد اور دیگر ممالک میں تین گھنٹے کے بعد مرے ہوئے آدمی کے اوپر رائیگر موٹس شروع ہو جاتا ہے اور بارہ گھنٹے تک پوری لاش اکڑ جاتا ہے اب یہ مر کر اسا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور عرصہ دراز تک کھڑے ہیں سائنس یہ کہتی ہے خاصت سے میڈیکل سائنس کہ قرآن حکیم کا یہ بیان صحیح نہیں ہے اس لیے کہ رائیگر موٹس دو گھنٹے کے بعد یا تین گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتا ہے لاش اکڑ گئی ہے یہ اسا پر کیسے کھڑی رہ سکتی ہے غلط ہے یہ قرآن حکیم کہتا ہے یہ ہی صحیح ہے تم اپنے پیمانے پر نظر سانی کرو تم سے غلط ہی ہو سکتے مجھ سے غلط ہی نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ کسی سائنس دان کو فیکٹ تک پہنچنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے پہلا مرحلہ ہائپو تھےسس کا ہے what is the ہائپو تھےسس you know نہیں مال ہائپو تھےسس کا مطلب ہوتا ہے مفروضہ ہے چیز فرض کر لیے ایسا ہے ایسا ہے ایک ازمشن ہوتا ہے اسی کو ہم ہائپو تھےسس کہتے ہیں اس کو مفروضہ کہتے ہیں فرض کر لیا گیا یہ پہلا مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ اس مفروضے کے اوپر ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم تجربہ کہتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہائپو تھےسس مفروضے کا دوسرا مرحلہ ایکسپریمنٹ کا تجربہ کرتے ہیں یہ مفروضہ ہے تجربہ کرتے ہیں کیا ایسا ہے تجربے کے بعد اسے لیب میں لے جاتے ہیں لیبرائٹری میں یہ تیسرا مرحلہ ہے eyeservation کا مشاہدہ کیا جاتے ہیں تو پہلا مرحلہ ہائپو تھےسس مفروضہ دوسرا مرحلہ experiment تجربہ تیسرہ مرحلہ ہے لیب میں لے جا کے کہ اس کو اوبزرو کرنا اوبزرویشن یہ مشاہدہ ہے اب مشاہدے کے بعد یہی ایک نتیجہ بار بار آ رہا ہے تو اب اس نتیجے کے اوپر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں انفرنس مل گیا ہے یہ نتیجہ ہے یہ چوتھا مرحل ہے انفرنس کا اس کے بعد پانچمہ مرحلہ اس انفرنس کو اس نتیجے کو دیگر سائنس دانوں کے ہاں رکھا جاتا ہے وہ غور کرتے ہیں ان کے اس غور و فکر کو سسٹمائزیشن آف انفرنس کہتے ہیں تنظیم نتائج نتائج کو منظم کرتے ہیں یہ نتیجہ ہے یہ نتیجہ ہے یہ سسٹمائزیشن آف انفرنس تنظیم نتائج نتائج کو منظم کرتے ہیں اور جب تمام سائنسنا اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو that is called fact اس کو کہتے ہیں حقیقت دیکھئے حقیقت تک پہنچنے کے لئے سائنس کو کن کن مرائل سے گزرنا پڑا قرآن حکیم کو اور شریعت کو ان مرائل سے نہیں گزرنا پڑتا وہ جو کچھ کہہ دیتا ہے وہی فیکٹ ہے یہ فرق ہے عقل میں سائنس میں اور قرآن حکیم اور حدیث کے ویانات رائگر مورڈیس کی بات آگئی ہے اب دیکھیں لاشوں کے اکڑ جانے کا معاملہ میڈیکل سائنس کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ کتنے گھنٹے کے بعد ایسا ہوتا ہے اور کہاں سے یہ رائگر مورڈیس شروع ہوتا ہے یہ میڈیکل فیکٹ ہے کہ رائگر مورڈیس آئی لیڈز سے شروع ہوتا ہے یہاں سے پلکوں سے اور یہ حدیث سے ثابت ہے حدیث حدیث وان امی سلمتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابی سلمتہ وقد شک بسرہ فَأَغْمَزَهُ ثُمَّ قَالِ اِنَّ الْرُوحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں روایت سائی ہے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا کہ یہ مر چکے ہیں لیکن آنکھیں بھی کھلی ہوئی کسی نے ان کی آنکھیں نہیں بند کی تھی وَكَضْ شَقْقَ بَصَرُهُ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی پھٹی ہوئی تھی وَكَضْ شَقْقَ بَصَرُهُ آنکھیں پھٹی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم useful نے پہنشتَ مردے کے پاس پہنچے اور آنکھیں کھلی دیکھے تو سنت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ڈھاپ دے بند کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں بند کر دیں فَأَغْمَزَهُ بند کر دیں آپ ثم مقال پھر آپ نے ایک ذابطہ بتایا اِنَّ الرُّوحَ اِذَا قُبِزَ جب روح قبض کی جاتی ہے تو تَبِعَهُ الْبَصَرُ تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے یہ آنکھ اس وجہ سے کھلی رہتی ہے کہ یہ روح کا تاقب کرتی ہے جب یہ روح نکل کر کالودِ خاکی سے نکلتی ہے جسدِ انصوری سے باہر نکلتی ہے تو آنکھ اس کا تاقب کرتی ہے اس کا پیچھا کرتی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کیوں بند کی کیا اشارہ اس بات کی طرف نہیں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رائیگر موٹس آئی لیڈز سے شروع ہوتا ہے آنکھ سے حضرتِ سلیمہ علیہ السلام آسا کے اوپر کھڑے ہیں عرصہ دراز تک کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ عرصہ دراز تک کسی مرے ہوئے آدمی کا آسا کے اوپر کھڑے رہنا یہ امپوسبل ہے یہ میڈیکل فیکٹ نہیں ہے قرآن حکیم میں یہ کہتا ہے کہ ایسا ہے یہی فیکٹ ہے اور ایک نکتہ اور معلوم وہ حدیث پاک سے کہ دیگر انسانوں کی لاشیں سڑ سکتی ہیں مگر انبیاء اکرام کی لاشیں سڑتی نہیں ہیں اور مٹی کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے ہواوں کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے کہ اس لاش کو ذرہ برابر ذرہ پہنچائیں دلیل یہ حدیث پاک ہے وعن اوس ابن اوسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَفْضَلَ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ السَّاقَةُ فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيَّ قال رجل يا رسول اللہ كَيْفَ تُعْرَزُ صَلَاتُنا عَلَيْكَ وَقَدْ عَرَمْتَ یعنی بَلِيْتَ قَال اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَعْقُلَ أَجْسَادَ الْأَنبِيَائِ رَوَحُ الدَّارَمِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ حضرت امام دارمی اس پوری حدیث کو ایسے ہی دارمی شریف کتاب الصلاة کے اندلہ ہے میں نے پوری ڈوائیتری فرق کر دی رابی حضرت عوث ابن عوث رضی اللہ عنہ باپ کا بنام عوث ہے حضرت عوث فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے ایکزیکٹ اس کا پرننسیشن کیا ہوگا ہم نے جمعہ جمعہ بولتے ہیں جمعہ ہے وہ جمعہ تو ان افضل ایامکم یوم الجمعہ تمہارا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے کوئی خصوصی ہے اس دن کی بتائیں یہ وہی دن ہے جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے آدم کی تخلیق ہوئی ہے اسی دن سور پھوکا جائے گا اسی دن لوگ اس سور جا مر جائیں گے تو ایسا کرو جمعہ کے دن خاص طور سے کسرس سے میرے اوپر درود بھیجو فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاقِ فِيهِ جمعہ کے دن میرے اوپر کسرس سے درود شریف پڑھو کیوں فَإِنَّ صَلَاقُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيَّا تمہارا جو درود ہے وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے کبھی بھی آدمی پڑھے یہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ہی پیش کیا جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے جمعہ کے دن کسرس سے درود بھیجو میرے پاس کسرس سے پہنچے گا اس دن کا درود ایک آدمی کھڑا ہوا کہا کہ اللہ کے رسولِ باہر پوچھیں کہا کہ پوچھو کہا کہ کیفت تو رضو صلی اللہ علیہ ہمارا درود آپ کے اوپر کیسے پہنچے گا کہا کیوں کہا کہ وقت عرم تھا آپ کا بدن تو سڑ گل جائے گا خود عرمتہ کی تفسیر فرمائی گئے یعنی بلیتا آپ سڑ گل جائیں گے تو آپ کے پاس ہمارا درود کیسے پہنچے گا کہی فتو رضو صلی اللہ علیہ وقت عرمتہ عرمتہ یعنی بلیتا آپ سڑ گل جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسا نہیں ہے تمہارے خیال غلب تھے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَنْتَاقُ لَا جِسَادَ الْاَنْبِيَائِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی لاشوں کو کھائے اور ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ خصوصی ہے بعض صالحین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے فتح الباری میں ایک واقعہ ہے حافظ حجر نے لکھا ہے کہ خدا ہی چاہتی اور اس خدا ہی کے دوران ایک لاش سامنے آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما جلدی سے اس لاش کو چھپا دو ہو سکتا ہے کسی نبی کی ہو سکتا ہے کسی نبی کی لاش ہو اس کو چھپا دو نہیں تو کہیں پوجہ پاٹنا شروع ہو جائے لوگوں کو کیا چاہیے لوگوں کو کیا چاہیے دین کی آڑ میں دینداری کی آڑ میں دھگانداری یہ تو پہلے سے چلتی جلی آ رہی ہے تو جلدی سے چھپا دو کہیں پوجہ پاٹنا شروع ہو جائے یہ آگے چل کر کے کہیں یہ شرک کا مرکس نہ بن جائے شرک کا مظہر نہ بن جائے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کے ان سے مانگنے لگے چھپا تو جلدی سے تو نکتہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے اجساد کو ان کے کالبود کو ان کے اجسام کو بٹی نہیں کھاتی ہے ہواوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ان کی لاشوں کے اوپر رائیگر موٹس نہیں ہوتا یہ فرق ہے عام انسانوں کی لاشوں پر اور حضرات انبیاء کرام کی لاشوں کے اوپر یہ رائیگر موٹس تم اپنی جن میں رکھو میڈیکل سائنس کی جن میں رکھو میں جو بول رہا ہوں ایسا ہی ہے یہ قرآن حکم کا ویان ہے تم نیچر سے بحیث کرتا ہوں میں سپر نیچر کی بات کر رہا ہوں تمہاری اقل کا دارہ محسوسات میں مہاورا ہے محسوسات کی بات کر رہا ہوں ہم نے اس واقعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقل ہمیشہ نقل کے تابع ہونی چاہیے اس لئے کہ اقل غلطی کر سکتی ہے مگر نقل معصوم ہو سے غلطی نہیں ہوتی لہذا غیر معصوم کو معصوم کے تابع ہونا چاہیے نہ کہ اس کا عقص کی معصوم غیر معصوم کے تابع ہو جائے ساری دنیا میں فساد اسی وجہ سے ہے اور سارے اختلافات کی جڑیئے ہیں کہ غیر معصوم کو مطبوع بنا دیا گیا ہے اور معصوم کو اس کا تابع یہ ایز نکتہ نکلا ایک طرف کسی شخصیت کے قول ہے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نقل ہے ادھر عقل ہے معاملہ یہ ہے کہ عقل کو نقل کے تابع کر دیا گیا ہے یہاں ہونا چاہیے تاکی نقل کو کیا معاملہ کیا ہوا کہ عقل کو نقل کے تابع ہونا چاہیے نقل کو عقل کے تابع بنا دیا گیا ہے ہمارا یہ مدہ ثابت ہوا کہ سارے فساد اور سارے اختلافات کی جڑی یہی ہے کہ نقل کو عقل کے تابع بنا دیا ہے بھئی یہ کس کا قول ہے پیر صاحب کا قول ہے فلاں شخصیت کا قول ہے لیکن حدیث تو اس کی خلاف ہے تو ہو سکتا ہے ان کی نگاہ میں کوئی حدیث رہی نہیں ہو کتنا شریعت کی بات کو آدمی کتنا لائکلی لے لیتا ہے جبکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو سیریسلی لیا جائے تو ہمارا یہ مدہ ثابت ہو گیا ہے کہ عقل کو ہمیشہ نقل کے تابع ہونا چاہیے اور عقل کی ناک میں وہیے الہی کی مہار ڈال دینی چاہیے وہیے الہی کی نقل ڈال دینی چاہیے تب ہی عقل سیدھے راستے پر چل سکتی ہے ورنہ قدم قدم پر عقل بہکتی رہی بہکے گی کب نہیں جب اس کی ناک میں وہیے الہی کی نقل لگا دی جائے اس مدہ کے ثبوت کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بعد میں پیدا کیا روح پہلے پیدا ہو گئی ہے پہلے اس پر دلیل اور اس کے بعد روح رہتی کیسے ہیں جس میں میں آنے سے پہلے اس پر حدیثیں پاتے ہیں حدیث حدیث رواہ مسلم فی کتاب البری بسلیت والاعداب حضرت امام مسلم حدیث پاکوائی سہی مسلم شریف کتاب البری بسلیت والاعداب رابی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی یہ دیکھیں پہلے تصویر بنا دی گئی مٹی سے ہاتھ ناک کان پیر یہ تصویر ہے حضرت آدم کی یہ کہاں بنائی گئی جنت کے اندر اس کا مطلب ہم لوگ اصل کہاں کے رہنے والے ہیں جنت نکلوایا کس نے وہی جس کو ہم نے دوست بنا رکھا ہے شیطان نے ہم جنت کے رہنے والے ہیں اور اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا ایک آدمی گھر میں ہے اور سازش کرتے اس کو گھر سے نکلوا دیا گیا ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے دوبارہ گھر سے نکلوا دینا یہ مشکل ہوتا ہے گھر سے باہر نکل جائے دوبارہ گھر میں آنا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی اس گھر میں پہنچ جائیں گے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے کہ تم کناہوں پر کناہ کیے چلے جا رہا شیطان کی عداؤں کے اوپر فریفتہ ہو گئے ہو تَسِلُ الزُّنُوبَ إِلَى الزُّنُوبِ وَتَرْتَجِ گناہوں پر کناہ کیے چلے جا رہے ہو اور امید کر رہے ہو دھرک الجنان کہ جنت مل جائے گی وَفَوْزَ الْآبِدِ اور جیسے ایک عابد کامیاب ہوتا وہ کامیابی آپ کو مل جائے گی تم بھول گئے وَنَسِیتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَا مِنْهَا إِلَى الزُّنِيَا بِذَنْبِمْ وَاحِدِ تم بھول گئے کہ تمہارے باپ کو صرف ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال باہر کیا گیا تھا اب ایک غلطی کی وجہ سے اگر تمہارے ماں باپ کو جنت سے گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے تو ہزاروں گناہ کر کے تم جنت میں جانے کا ارادہ کیسے کر رہے ہو اور تمنا کیسے کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی کیا اس چیز کو بھول گئے جو قرآن بیان کرتا ہے جو حدیث بیان کرتی اب آئیے وہ حدیث جو پڑھی گئی مسلم کتاب البری کے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرتِ عناس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کی شکل بنائی صورت بنائی ان کا پورا اسٹیچو بنا دیا پورا کالبود بن کر کے تیار ہوگا پورا جسد بن گیا اچھا اب شیطان آتا ہے ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ ابلیس جنت میں آتا جاتا تھا یہ پہنچا دیکھا ایک پتلا وہاں جنت کے بیچوں بیچ رکھا ہوا ہے کیا ہے یہ یہ ہے یہ ہے کیا یہ ہے کیا اس کے بعد تھوک کرو جائے تھے تھوک کر کے دیکھا دوسرے بجھنے لگا وہ شیطان ہسا کہنے لگا یہ اندر سے خوکلا ہے اجوہف ہے یہ اجوہف مہنے خوکلا اندر سے خوکلا ہے اب بات سمجھ میں آگئی اس کی فطرت پکڑ میں آگئی میرے فلما راہو اجوہف دیکھا کہ اندر سے کھوکلا ہے تو آرافا تو سمجھ گیا ہسا کہا کہ اللہ تعالی نے ایسی مخلوق پیدا کرنی چاہیے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی معمولی سی بات ہوئی آسنین چڑھانے لگتا ہے یہ وہی ہے اور شیطان کو انسانی جھگڑوں سے کافی دلچسپی ہے یہ قرآن حکم کا بیان ہے وقت نہیں نہیں تو بیان کرتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دلچسپی شیطان کو اگر ہے تو ان ساری جھگڑوں سے تفصیل میں میں نے بیان کیا تھا کافی تفصیل سے کہ شیطان کو سب سے زیادہ دلچسپی اور انٹریس کس میں آئے انسانوں کے درمیان جھگڑا کرانے ہیں بہت دلچسپی ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پہلے پتلا بنائے گیا اچھا پھر اس کے بعد روپ ہوں کی پتائیے چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتلا پہلے بنایا روح بعد میں پھونکی روحیں پہلے بنا دی گئی تھی جس مننے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے دلیل یہ حدیث پر حدثنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق ان احدكم یجمع في بطل امه اربعین یوماً ثم یكون علقتاً مثل ذلك ثم یكون مزغتاً مثل ذلك ثم یبعث اللہ ملکاً بیاربع کلمات فیکتب عمله واجل ورزقه وشقی او صعید ثم ینفخ فيه الروح فإن الرجل لیعمل بعمل اہل النار حتى ما یكون بينه وبینه الا ذراع فیسبق علیه الكتاب فيعمل بعمل اہل الجنہ فیدخل الجنہ وإن الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ رواح البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء حضرت امام بخاری رحمت اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الانبیاء کے اندر پوری صفح پورے صفح پر پھیلی ہوئی روایت کو میں نے پوری امانت کے ساتھ آپ کیا فرمایا اِنَّ اَحَدَكُم يُجْمَعُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ماں کے رحم میں نطفہ چالیس دن تک دم جامد رہتا ہے دیکھیں دم جامد میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ داروین نے جو یہ تھیری آف ایولوشن جو نظریہ ارتقاء ہے اس کا موجود نہیں ہو اس نے یہ خیال مشہور فلسفی جلال الدین رومی سے چھو رہا ہے میں تو یہاں تک کہہ دوں کہ آئین اسٹائن کا جو نظریہ ہے نظریہ اضافیت تھیری آف ریلیٹیویٹی اس کا نظریہ نہیں ہے اس نے ایک مسلم سائنٹس ذرکانی سے چھو رہا ہے بہت ہی حسین اور بہت ہی لا جواب نظریہ ہے اور اس خیال کی ایجاد علامہ ذرکانی نے کی ہے اور آئین اسٹائن نے وہ خیال نہیں سلیا ہے اب سمجھائی دیتا ہوں مختلف چیزوں پر غور سے سنیے مختلف چیزوں پر وقت کا مختلف رفتار سے چلنا نظریہ اضافیت نہیں سمجھا غور سے سنیے ایک سرہ نکل گیا تو سمجھ میں نہیں آیا جی مختلف اشیاء مختلف چیزوں پر وقت کا مختلف رفتار سے گزرنا چلیے قرآن سے سمجھا دیتے ہیں یہ قرآن کی تحریہ ہے اللہ نے فرمایا ہے آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ استدلال کے میں نے جو جو آیت میں چن رہا ہوں اس میں احیاء روح کا تذکرہ ضرور ہے جی او کاللذی مر على قریت وی خاویت علی عروشها قال انہا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہم یتعامن ثم بعثہ قال کم لبی قال لبیث یومن وبعثیوں قال بل لبیثم یتعام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرح منصوب کیا گیا ہے کہ حضرت عزیر ایک بستی کے پاس سے گزرے دیکھا کی مکانہ ڈھے پڑے ہیں مکینوں کا پتہ نہیں ہے سارے لوگ مر چکے ہیں آسمات کس کبریں بھی دکھیں ہوں گے ان کو کہنے لگے ہے اللہ اس بستی کے اندر پہلے لوگ رہتے رہے ہوں گے مکین یہاں رہتے رہے ہوں گے اب کوئی مکین ہے ہی نہیں سب مر کر کے ختم ہو گئے ان کو کیسے زندہ کرے گا ان کی موت کے بعد اس بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا قَالَ أَنَّا يُحِي حَادِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا بستی کے لئے زندہ کے взрыв اللہ نے فرمایا یہ ایکسپرمنٹ تیرے اوپر کر لیتے نا ایکسپرمنٹ مت کہہ یہ یہ معاملہ تیرے اوپر ہی وارض کر دیتے اللہ کو کسی ایکسپرمنٹ کی ضرورت نہیں جی تو یہ معاملہ تیرے اوپر وارض کر دیتے نا تیری ذات کے اوپر ہی یہ معاملہ تاری کر دیتے اللہ نے موت دے دی میں کام سو سال تک یہ پڑے رہے ہوا ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا ایک دو اور اس کے بعد ٹیفین میں کھانا دیکھ رہا تین چیزیں حضرت عزیر علیہ السلام گدھا اور آپ کا ٹیفین میں کھانا قرآن ایک ہی بتاتا ہے کہ سو سال گزر گئے اس کے بعد چمی نے اٹھایا گیا تو پوچھا گیا کتنا سوئے بولے یہی کوئی ایک دو گھنڈا بولے ایک گھنڈا دو گھنڈا نہیں سو سال گزر چکے ہیں بولے سو سال گزر چکے ہیں کہ ونزور الہ ہماریک اپنے گدھے کی طرف دیکھ میں نے عبرت کے لیے کچھ ہڈیاں یہاں برقرار رکھیں ہیں ورنہ ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوتی یہ رہا تیرا گدھا اور یہ رہا تُو تیری لاش ویسے کی ویسی رکھی رہ گئی یہ گدھا سڑ گل کر کے ختم ہو گیا اور یہ کھانا ویسے کا ویسہ تازہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ مختلف چیزوں کے اوپر وقت کا مختلف رفتار سے ایک ہی جگہ پر گزرنا یہ قرآن حکم سے ثابت ہے دیکھ رہے ہیں آپ کھانا تازہ آدمی سو سال کے بعد اُٹران وہ بھی ٹھیک تھاک ہے بدن کے اوپر کوئی بھی ذک یا اور کوئی تکلیف وارد نہیں ہوئی اور گدا سڑ گل کر کے ختم ہو گیا تو مختلف اشیاء پر ایک ہی جگہ مختلف رفتار سے وقت کا گزرنا دیکھیں کھانے کے اوپر ایک خاص رفتار سے گزر رہا ہے سڑائی نہیں کھانا اور گدھیں کے اوپر ایک خاص رفتار سے گزر رہا ہے حضرت عزیر کے اوپر سے ایک خاص رفتار سے گزر رہا ہے تو تھیری آف ریلین ٹی ویڈی کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ مختلف افراد پر مختلف اشیاء پر وقت کا مختلف رفتار سے گزرنا تو قرآن حکم سے ثابت ہے تو وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ آئین اسٹائن کے نظرے نظرے افضافیت اس نے علامہ ذرکانی سے چھوڑا ہے یہ جو ہے ایمبرالوجی در حقیقت اس نے علامہ جلالوجی رومی رحمت اللہ علیہ سے چھوڑا ہے کس نے ڈاروین نے لیکن دونوں آگے چل کر کے الگ الگ ہو جا رہے اسی روح کے بارے میں یہ وہ بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ اُمَّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا اپنی ماں کے پیٹ میں نطفی کی حالت میں تم چالیس دن تک رہتے ہو چالیس ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَتَمْ مِثْلَ ذَلِك پھر چالیس دن جمع ہوا خون اس کے بعد ثُمَّ يَكُونُ مُزْغَتَمْ پھر چالیس دن کے بعد تم گوشت کا لٹھنا ہو جاتے ہو تمہارے اوپر اڈی وڈی سب چڑھا دی جاتی ہے اس کے بعد فرشت کو بھیجا جاتا ہے ثُمَّ يَبَاسُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلْكَ اچھا ایک نقطہ ایک مسئلہ معلوم ہوا چالیس 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 اسی اسی اور چالیس سکھ سو بیس چار مہینے چار مہینہ اگر گزر جائے چار مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلایا جائے گا دھولایا جائے گا کفنایا جائے گا نمازِ جنادہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفنایا جائے گا اور اگر چار مہینے سے پہلے مر جائے تو پھر اس کو ویسے دفن کر دیا جائے گا تو یہ چار مہینہ ہے اللہ مالبانی نے یہ کہا ہے اس حدیث کے آئینے میں جیسے چار مہینہ گزرا اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے کہتا لکھ کہتا کیا لکھوں کہا گئے پہلے تین چیزیں لکھ شروع شروع میں کیا اجل لکھ کب تک زندہ رہے گئے عمل لکھ کیا کیا کرے گا یہ رزق لکھ کتنا کھائے گا یہ کتنا کھائے گا وہ لکھ دے کب تک زندہ رہے گا وہ لکھ دے اور کیا عمل کرے گا وہ لکھ دے اور آخر میں نتیجہ بھی لکھ دے کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا شقی جن او سائیدن یہ شقی ہوگا کہ سائید ہوگا اس لیے کہ شقی جہنم میں جو شقی ہوگا جہنم میں تو لکھ دے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے یہ بھی لکھ دے اور یہ لکھ دے اب موق دے اس کے اندر روح یہ سمہ تراخی کے لیے آتا ہے ایک کام پہلے ہو جائے اس کے بعد جو کام ہوتا ہے بیچ میں سمہ آتا ہے یہ عربی کا ذاتہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بدن انسانی کو رحم مادر میں بنا دیا جاتا ہے جب پورا بھن چکتا ہے اس کے بعد وہ روح جس کے اوپر اس جسم کا نمبر لکھا ہوا ہے اس کو ایک عالم سے جس عالم کا نام عالم ارواح ہے اس روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس روح کو اس کی کالبود میں اور اس کے جسد کے اندر اس کے جسم کے اندر ڈال دیتا ہے یعنی پہلے سے موجود ہیں روحیں جسم بعد میں بنا ہے جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا پھر روح کو اس کے اندر تھنکا جاتا ہے کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے ہوا کو دیکھا ہے آپ نے نہیں نا لیکن محسوس کرتے ہیں آپ تو یہاں روح کے لیے لفظ نفخ استعمال کیا گیا ہے نفخ مانے ہو ٹھوڑ دینا اس کو کہتے ہیں نفخ حضرت عصرافیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ناکور کے اندر ناکور فیدہ نقیرہ فی ناکور یا سور اس کے اندر جو ہوا ڈالیں گے اس ہوا کے لیے لفظ نفخ استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ تقریب الالفہم کے لیے روح ایسی نہیں ہے ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے لیکن روح دکھائی بھی نہیں دیتی ہے محسوس بھی نہیں ہوتی ہے فرق ہے ہوا میں اور روح میں یہ ہم نے لفظ نفخ سے استدلال کیا ہے اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیسی ہو سکتی ہے تو آپ تقریب الالفہم کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے مگر روح بلکل اس کے اس سے الگ ہے کہ وہ دکھائی بھی نہیں دیتی اور محسوس بھی نہیں ہوتی یہ فرق ہے ہوا میں اور روح میں میں نے لفظ نفخ سے استدلال کیا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا چونکہ لکھ دیا گیا ہے کہ بھی اسی جنت میں جانا ہے یہ جہنم میں جانا ہے ایک آدمی فَإِنَّرْ رَجُلَ لَيْعَمَلُ بِعَمَلِيْا ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے مرنے سے پہلے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ذرا ٹپ آف فنگر سے لے کر کے یہاں تک ایل بو تک ایل بو کی یہ جوڑ ہے یہاں تک ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فَإِنَّرْ بِقُوَا لِلْ لِكِتَا ہے یہ جو لکھ دیا گیا یہ غالب آجاتا ہے اس کے اوپر اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے ایک نقطہ اور معلوم وہاں کہ اعتبار خاتمے کا ہے الْعَتِبَار بِالْخَوَاتِم زندگی بر آدمی اچھا عمل کرتا رہے ضروری نہیں کہ اس کی موت جنتی آدمی کی طرح ہے اعتبار خواتم کو ہوتا ہے لہذا دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کرے خاتمہ حصلہ ہے یہ دیکھئے ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کتاب اس کے اوپر سبقت لے جاتی ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے اور ایک آدمی وَإِنَّ الرَّجُلَ الْعَمَلُ بِعَمَلِ عَلِ جَنَّة جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے نماز پڑھنا ہے روزے رکھنا ہے بہت ساری نیکیہ کرنا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کتاب اس کے اوپر سبقت لے جاتی ہے غالب آجاتی ہے اور وہ جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے جہنم میں پہنچ جاتا ہے استدلال اس حدیثِ پاک سے اتنا ہی کرنا ہے کہ جسم پہلے بنایا جاتا ہے اس کے بعد جس روح کے اوپر جسم کے لئے نمبر لگا ہوا ہے اس کو عالمِ عرواح سے فرشتے کو حکم ہوتا ہے عالمِ عرواح سے اس روح کو نکال کر کے اس گالبوت کے اندر اس بدن کے اندر ڈال دے روحیں کہاں ہیں آئیے بتاتے ہیں حدیثِ پاک دیکھیں حدیث حدیث اس طرح مانا بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال الارواح جنود مجندت فما تعارف منہا ایتلف وما تناکر منہا اختلف رواح مسلم فی کتاب البری وسلیت والا عداب حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر اس پوری روایت کو آئیس ہے یہ کتاب البری وسلیت والا عداب کے اندر آئیے رابی جیسا کہ معلومہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ روحوں کے بارے میں اگر جاننا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایک جگہ رہتی ہیں سب جی اور مثال جیسے ایک پڑاؤ ہو فوجیوں کا جنودم جنودمہ فوجی جنودم مجندہ پڑاؤ ڈالے ہوئے فوجی ہوں سارے فوجی وہاں موجود ہیں اب ایک نکتہ یہ ملا کہ ظاہر ہے کہ یہ فوجیوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے ایک فوجی دوسرے فوجی سے ملتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے انسیت ہوتی ہے دوسرے فوجی کو دوسرے فوجی سے نفرت ہوتی ہے ایک قسم کی نامانوسیت ایک سے انسیت ایک سے نامانوسیت اس لئے کہ ساتھ میں رہیں اور ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں بعض کو بعض سے انسیت ہوتی ہے بعض کو بعض سے تنفر ہوتا ہے تناکر ہوتا ہے نامانوسیت ہوتی ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ انسیت یہ مانوسیت اور نامانوسیت دونوں پر قرار رہتی ہے حافظ جبرہ عزیز قلانی رحمت اللہ نے فتح کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت مدینہ کے اندر آئی اور وہ ایک عورت کے پڑوس پہ رہنے لگی دونوں عورتوں میں اتنی محبت تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے دیکھے میں غیر چین نہیں ملتا تھا دونوں انتہائی ہم مزاج تھی ان کو دیکھ کر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم کتاب البری کی یہی روایت فرمائی کہا کہ چونکہ عالم ارواح کے اندر ان دونوں کے اچھی خاصی بنتی تھی دیکھو یہاں بھی بن رہی ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں میں نے پڑھا کہ امریکہ میں یا میکسیکو کے اندر ایک آٹمی کار سے اترتا ہے دوسرا آٹمی اس کے بغل کے اندر کھڑا ہوا ہے اپنی جیو سے ریوالنا نکارتا ہے اور کار سے اترنے والے اس شخص کو شوٹ کر دیتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس شخص کو تو نے کیوں مارا تیرا دشمن تھا بولے نہیں میں تو اس کو پہچانتا بھی نہیں ہرے تو اس کو پہچانتا بھی نہیں تیرا دشمن بھی نہیں کچھ لیندیر بھی نہیں ہے تو نے مارا کہ اس کو کہا مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں آئے مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں آئے رکھا لے کہ عالمِ ارواح کے اندر یہ تنفر باقی تھا اس تنفر کا اثر تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بغیر کسی سبب کے بغیر کسی ریزن کے بولی مار دی اور حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تفسرہ انتہائی قابلِ غور ہے اور انتہائی عظم الشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ روح ارواح تمام کی تمام یہ جمع شدہ لشکر کی طرح ہیں فما تعرف منہ اطلافا اگر ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے انسیت ہو گئی اعتلاف ہو گیا تو اعتلاف باقی رہتا ہے وما تنا کرامنہ اختلافا اور اگر ان کے درمیان نامانوسیت رہتی ہے تو دنیا میں بھی ان کے درمیان اختلاف باقی رہتا ہے شریعت آتی ہے اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اسی نامانوسیت کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے قلب کی اصلاح کے لیے تسکیہ نفس اسی کا نام ہے کہ اگر کوئی گربڑی ہو گئی ہے تو اس کے ذریعے آپ نفس کا تسکیہ کریں اب آگے بڑھتے ہیں یہ ہے کیا یہ ہے کیا قرآن حکیم نے اس پر کوئی خاص روشنی نہیں ڈالی ہے لیکن جتنی باتیں روح کے بارے میں فرمائی ہیں میرا خواہل ہے وہ اتنا کافی ہے شارٹ بٹ سویٹ جتنا کہہ دیا سو کہہ دیا اس کے آگے کوئی سوچنے سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں چلیے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں آیت کریمہ دیکھتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی شرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم کے اندلنا ہے پہلے آیت دیکھتے ہیں وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرُّوح قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ بہت غور سے سنوئے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنے جا رہا ہوا ہے بہت ہی دقیق اور بہت ہی باریک تفسیر ہے اس کی وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرُّوح قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُم مِنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيلَا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اب سوال یہ ہوا کہ یہ سوال کس کا تھا سوال یہ ہوا کہ یہ سوال کس کا تھا روح کے بارے میں جملائیات کیا جائے سوال یہ ہے کہ یہ سوال کس کی طرف سے تھا اور نبی نے اس کا جواب کیا دیا آئیے حدیث پڑھتے حدیث وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِرَبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّوْ عَلَىٰ أَسِيبٍ مَعْهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ صَلُوهُ عَلِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيُوُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُ نَوُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَ النَّوْءِ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الْرُوحِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ إِنَّهُ جُوْحَا إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّنْ جَلَا عَنْهُ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمِنْ رَبِّي وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْآَمَ شُوْءُ حَاكَذَا فِي قِرَاتِنَا رواح البخاری فی کتاب العلم یہ پوری کی پوری نوا ہے ایک لفظ ادھر ادھر ہوئے بغیر پوری کی پوری آپ کے سامنے پیش کر دیئے رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ ذابطہ ہے کہ جب صرف عبداللہ بولا جائے تو عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں اگر اس سے عبداللہ ابن عمر ہو تو آگے ابنیت لگائی جاتی ہے لیکن خالی عبداللہ اگر بول دیا جائے تو اس میں عبادلہ میں عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ چل رہا تھا کدھر چل رہے تھے وہ جگہ بتا رہے وہ یہ خراب کی جمع ہے خراب مانے ویرانہ جمع خیرب بروزن قیرب تو مدینہ کے ویران مقامات سے میں نبی کے ساتھ گزر رہا تھا کچھ ویرانے تھے ان ویرانوں سے گزر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خجور کی ایک تہنی عصیب کہتے ہیں این سینیے بے عصیب ایک تہنی تھی اس کو ٹیک لگا لگا کر کے آپ چلے تھے شھڑی کے طور پر استعمال فرما رہے تھے آپ کے ساتھ ایک خجور کی شاخ تھی اس شاخصار کے اوپر اس تہنی کے اوپر آپ ٹیک لگا لگا کر کے چلے تھے ہم آپ کے ساتھ تھے آگے گئے وہاں کچھ یہودی بدماش بیٹھے ہوئے تھے دیکھ کر کے کہنے لگے دیکھو محمد آ رہے ہیں اب ان کو ادھر آٹکاؤ بہت لوگ ہوتے نہیں ہیں مولی صاحب بیٹھے ہیں ادھر آٹکاؤ ان کو کوئی کوئی مسئلہ ادھر پوچھو آٹکے رہے ہیں تو علم برائے اسے عمل کرنا مقصود نہ ہو تو سوال برائے سوال درست نہیں ہے سوال برائے علم ہونا چاہے سوال برائے عمل ہونا چاہے یہ آ رہے دو ان کو آٹکاؤ کوئی ایسا مشکل مسئلہ پوچھو کہ آٹک جائیے تاکہ ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں ان کے اوپر وادے ہو جائے کچھ جانتے وانتے نہیں ہیں کھا مکھا نبوت کو ڈاوہ ٹھونک رکھا آن دو کہا کہ سوال کیا کریں کہا کہ سلوہ وانی روح روح کے بارے میں سوال کرو سب سے مشکل سوال ہے یہ نبی سے کرو سلوہ وانی روح تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی مغد ماری کر رہے ہو کہیں کوئی جواب ایسا آ جائے یہ تو نبی ہے یہ کہیں وہی اتر آئے اور سوال کے زمن میں ہم لوگوں کی حجامت نہ ہو جائے ایسی بات آپ بیان کرنے لگے اس سوال کے جواب میں کہ ہم لوگوں کا کوئی آئے کھل جائے جاتا بہتر یہی ہے کہ سوال ان سے نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ان نالائقوں کو یقین تھا کہ یہ سچمچ اللہ کا نبی ہے لا یہ جیہو فیہ بیشہین تک رہوں یہ وہی کدھر یہ بات کرتا ہے اور کوئی ایسی بات نہ کر لے سوال کے جواب میں کہ ہم لوگوں کی ناک کڑ جائے لیکن ان میں سے چند تھے انہیں لگے پوچھ کر ہی چھوڑیں گے پوچھ لے ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہا کہ محمد ایک سوال کرنا ہے محمد نہیں ملے یاب القاسم نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے اتنے شیعاتین تھے یہ کہ نبی کا اتنا پیارا نام لینا گوارہ نہیں تھا ان کو اس لیے کہ اگر محمد بولے تو محمد کا مطلب یہ کہ اللہ کے بعد جس شخصیت کی سب سے زیادہ تعریف اس روی زمین پر ہوئی ہے اور ہوگی اور ہونے والی ہے کسی اور کی نہیں محمد جس کی حد درجہ تعریف کی گئے اب اس صدح پر تعریف کی اللہ تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آذان میں اعتامت میں ایک آذان ہو گئی دوسری آذان جب نمات کے لیے شروع ہوتی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ذات اپنے حبیب کا نام ملے لیا ہے میرے نام کے ساتھ میرے حبیب کا نام شہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ نام نہیں لے دے کہنے لگے فقال یاب القاسم اے ابو القاسم قاسم کی اببہ محمد نہیں بول لیں اے ابو القاسم مل بول کہا کہ ایک سوال کرنا ہے کہا کہ کیا کہا کہ مر روح what is soul روح کیا ہے مر روح روح کیا ہے ماں مانے کیا عربی میں ماں مانے کیا what کے مانے میں مر روح روح کیا ہے نبی کرمی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے فسکتا یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے اور آگے صحابی اس سکوت کی شرعہ کر رہے ہیں فسکتا فقلتو روح یہ بولتے ہیں مجھے یقین ہو گیا انہو یوحا ہی لیے سوال کے جواب میں وہی نازل ہو رہی ہے لا خود یہ عام انسانوں زہلک ہستی ہوتی ہے اسی وجہ سے کہا گیا وَنَّجْمِ ذَا حَوَا مَا وَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّنْ يُوحا میرا نبی جو بولتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا وہ جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے اور بات عرش والے کی ہوتی ہے صرف وہ زبان ہے اس کی زبان سے اللہ کلام کرتا ہے بات کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَا فَسَكَتَي خاموش ہو گئے آپ رامی کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا فَقُلْتُ انَّهُ فَقُلْتُ انَّهُ قَالَا کے بعد فَقُلْتُ انَّهُ يُوحَا اِلَيْهِ اب وہی نازل ہو رہی آپ کے اوپر کہتے فَلَمَّنْ جَلَانْ جب روح کا سوال کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترنے لگی جب یہ وحی کا معاملہ ختم ہوا فَلَمَّنْ جَلَانْهُ جب تک آپ وہی کی حالت میں رہے بالکل سکون میں رہے سکوت میں رہے جب یہ حالت ختم ہوئی یہ قیفیت ختم ہوئی آپ نے فرمایا تمہارے سوال کا جواب یہ ہے ویس جبرائیل نے آیت نازل کر دلا کر اللہ کی طرف سے جواب دیجئے ان کا ایک امی جواب دے رہا ہے اور اتنا حسین جواب ہے قرآن حکیم کا کہ اس سے بہتر جواب ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ سامنے والا خاموش ہو گیا ہے اگر اس کو کچھ اعتراض ہوتا تو اعتراض ضرور کرتا ہے اس کا مطلب انہیں سوال کا جواب مل گیا ہے سوال کے جواب میں سوال کرنے والے ایک سائلین کے خاموش اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں جو کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ چکے ان کا جواب مل چکا نہیں تو اعتراض کرتے اعتراض نقل کیا جاتا سوال پر سوال کیا جاتا وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرُّوح یہ آیتِ کریمہ دلیل میں پیش کی گئی تمہارے سوال کا جواب یہ ہے جو اللہ دے رہا ہے ایک امی سے دنیا کے سب سے مشکل مسئلے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اللہ حبت بار یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل قرآن کے اللہ کے قلام ہونے کی دلیل اور اللہ کے وجود کی دلیل اور اسلام مذہب کے پرحاق ہونے کی دلیل وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرُّوح یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ جواب دیجئے قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے عمر میں سے ہے ہم اس پر بحث کرنا چاہیں گے اس کے بعد اب آپ لوگ ذہن کے دریجے کھول لیں شاید مفہوم گھج جائے قرآنِ حکیم کی اس آیت کے اوپر ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں لیکن جو جو الفاظ استعمال کرے ہیں ان کے اوپر غور کر لیا جائے تو روح کے حقیقت سمجھنا جاتی ہے جتنا سمجھنا ہے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرُّوح یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے جواب دیجئے آپ ان کو الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ روح میرے رب کے عمر میں سے ہے یہ دیکھا گیا اللہ کے عمر میں سے ہے یہاں اللہ کا ذاتی نام آ جانا چاہیے تھے صفاتی نام میں سے کوئی بھی نام آ سکتا تھا سوال یہ ہے کہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفتی نام ہے وہ رب کیوں لائے گیا ایک نکتہ بتانے کے لیے کہ روح مخلوق ہے اور جس طریقے سے دیگر چیزیں پرورش پا رہی ہیں روح کی بھی پرورش ہو رہی ہیں جیسے دنیا کے ہرشے محدود ہے روح بھی محدود ہے جیسے دنیا کے ہرشے کا علم محدود ہے روح کا بھی علم محدود ہے جیسے رب ربوبیت نام ہے ربوبیت نام ہے کہ کسی شئے کو تدریجن گریجولی رفتہ رفتہ حد کمال تک پہنچانا رب کا حوالہ دے کر کے بتایا گیا کہ روح مخلوق ہے یہ شعور حاصل کرتی ہے بدن میں آنے کے بعد رفتہ رفتہ اس کی تربیت ہوتی ہے اس کا سب کچھ معلوم نہیں ہوتا دھیرے دھیرے اس کی تربیت ہوتی ہے جیسے بدن کی تربیت ہوتی ہے اس عمر ربیانی روح کی بھی پروریش ہوتی ہے اور اس کا شعور اس کا کمال رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچتا ہے اس کی صلاحیت ہے رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچتی ہے اس کا شعور رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچتا ہے گویا اس کی تربیت کی جا رہی ہے اور تربیت مربوب کی ہوتی ہے اور مربوب مخلوق ہونے کی طریقی ہے دو باتیں معلوم نہیں روح مخلوق ہے اور اس کی تربیت ہو رہی ہے اس کے شعور کی اس کے صلاحیتوں کی اس کی کیریکٹریسٹکس کی ساری چیزوں کی وہ تربیت فرما رہا ہے مخلوق ہونے کی دلیل روح مخلوق ہے لیکن یہیں ایک نقطار بتا دو ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے اچھا روح مخلوق نہیں ہے ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے قرآن اچھا قرآن کو بھی روح کہا گیا اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح بہی کی ہے روح بہی کی ہے یہ روح کیا ہے مفسرین نے بتایا کہ روح جو ہے یہاں قرآن کے معلوم ہے قرآن روح ہے ظاہر ہے کہ القرآن کتاب اللہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق قرآن جو اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے تو اگر قرآن کو روح کہا گیا تو ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے لیکن یہ روح اس کے علاوہ جو اللہ کی صفت نہیں ہے جو اللہ کا کلام نہیں ہے ساری کی سارے ارباہ مخلوق ہیں اچھا جبرائیل ہاں وہ بھی روح ہیں نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے ظاہر ہے کہ وہ مخلوق ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا لہذا یہ روح مخلوق ہے اسی طریقے سے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ان کو روح کہا گیا اس لیے کہ وہاں مادہ نہیں ہے اس لیے کہ پیدائش میں دو چیزیں درکار ہوتی ہیں ایک تو نطفہ منی نطفہ اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا حکم کن دیکھئے یہاں مادہ نہیں ہے یہاں نطفہ نہیں ہے لفظِ کن ہے جو ایک عمر ہے اللہ تعالیٰ کے عمر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق کو لے آگا ان کو جو روح کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہے تو بعض ارواح جیسے قرآن ہے یہ روح غیر مخلوق ہے بقیہ اور جتنی ارواح ہے سب کی سب مخلوق ہیں حضرت جبرائیل کو روح کہا گیا وہ مخلوق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا وہ مخلوق ہے قرآن حکیم کو روح کہا گیا وہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں یہ نکتہ لے کر کے جاؤ اس محفل سے اور عجیب و غریب نکتہ ہے شاید آپ کو کہیں نہ ملے اور امام رازی نے اس قول کو سدی کی طرف منصوب کیا اور وہ قول مجھے بے حد پسند آیا امام رازی نے اس قول کو سدی کی طرف منصوب کیا ہے اور وہ قول مجھے بے حد پسند آیا صحابہ اکرام کی عظمت بیان کرتے ہیں یہ وہ ہیں صحابہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے شیعوں کی تردیر ہو گئی ارے بھئی بچے دب تختیقوں پر کوئی چیز لکھتے ہیں تو بعد میں لے جا کر اس کو پتوڑ دیتے ہیں پتوڑ دیتے ہیں اور اس کو ساب کر دیتے ہیں لیکن اللہ کا نکاح کوئی پتوڑ نہیں سکتا کوئی ساب نہیں کر سکتا لکھ دیا تو لکھ دیا لکھ دیا تو غلط اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کی تختیقوں پر ایمان لکھ دیا ہے اب وہ لکھ دے تو کون ہے دھولے والا لہذا وہ آخر تک ایمان والے رہے ہیں تو وہاں کہتا ہے بات میں مرتد ہوگئے اس آیت کریمہ گئن کر رہے ہیں اچھا آگے ارے یہ تو بڑی عجیب ہوگری بات ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْهُ اور ان صحابے کرام کی پوری جماعت کو اللہ نے مدد بہم پہنچائی ان کی تائیت فرمائی کس سے بِرُوْحِمْ مِنْهُ ہُو کی زمین روح کی طرف لوڑ رہی ہے ایمان کی طرف ایمان کی طرف یعنی روحِ ایمان سے ان کی تائیت فرمائی اس کا مطلب اگر ایمان میں بھی روح نہ ہو تو ایمان بکا رہا ہے ایمان اس کے اندر روح ہی عجیب بات ہے آپ کو حیرت نہیں کسی کے چہرے پر میں حیرت نہیں دیکھ رہا ہوں جتنے عجیب ہوگری بھی اس تدلال پر سمجھ میں بات آئی کی نہیں آئی ایک ہے ایمان جو جنت میں لے جائے گا اور اس ایمان کی بھی ایک روح ہے اسی وجہ سدی نے کہا ایک ہوں کی سمیر ایمان کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اللہ تعالی نے ان کے ایمان کے اندر روح ڈال دی تھی یہ روح پرابر رہی اس کا مطلب ایمان میں روشنی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اندر روح موجود نہ ہو نقطہ یہ نکلا عدب کا بھی کہ روح یہ زندگی کا تلازمہ ہے یہ پراثراریت کا تلازمہ ہے جہاں روح بولی جائے وہاں پر یہ سمجھا جائے کہ یہاں قوت مراد ہے طاقت مراد ہے یا یہ مسٹری مراد ہے اس کے اوپر پیچیدگیوں کا اسرار کا دبیز پردہ پڑا ہوا ہے گویا یہ روح یہ تلازمہ ہے طاقت کا قوت کا اور روشنی کا زندگی کا حرارت کا قرآن حکیم کو روح اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر انسان کے اندر آ جائے کسی فرد کے اندر یہ روح آ جائے تو انسان زندہ ہو جائے فرد زندہ ہو جائے کسی معاشرے کے اندر قرآن آ جائے تو معاشرہ زندہ ہو جائے کسی ملک کے اندر یہ روح آ جائے قرآن آ جائے تو وہ ملک زندہ ہو جائے اور اگر نکل جائے تو انسان معاشرہ فرد یہ چلتی پھر دلاش کے سبعہ کچھ بھی نہیں ہے اور اعتبار روح کا ہوتا ہے شاعر نے بہت اچھا کہا مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تُو نہ مر جائے کی زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اب دیکھیں وَيَسْأَنُونَكَانِ الرُّوح قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّي یعنی روح مخلوق ہے اور دھیرے دھیرے اس کے شعور کو اس کی صلاحیتوں کو حدِ کمال تک لے جائے جا رہا مربوب ہے یہ مخلوق ہے اچھا اس کو اور کھول کر کے سمجھایا جائے عمر عمر مانے حکم میں عمر کو کیسے سمجھاؤں پہلے ایک مثال دیتا ہوں تقریبیل الفہم کے لیے یہ آنکھیں ہیں میری دونوں بنا بنا دیکھ رہے ہیں آنکھیں ہیں یہ جسم ہے یہ میری دونوں آنکھیں جسم ہیں اس کی توجیہ تو ہو سکتی ہے what is an eye یہ آنکھ کیا ہے آپ توجیہ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کیا ہے لیکن پوچھا جائے کہ بینائی کیا ہے آپ توجیہ نہیں کر سکتے تو آنکھ جسم ہے اس کے اندر بینائی روح ہے تقریبیل الفہم کے لیے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ میں روح کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ روح ہے کیا آنکھ یہ مادہ ہے جسم ہے بینائی اس کے اندر آنکھ موجود ہو مگر بینائی نہ ہو تو آدمی دیکھ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کی روح بینائی ہے اگر بینائی آنکھ سے نکال دی جائے تو آنکھ بے مانا ہے ایسے ہی کسی چیز کے اندر سے روح نکال دی جائے وہ شے بے مانا ہے یہ رکھتا لیکھلا آپ دوسری مثال پاور لوم سے نا لگے ہوئے ہیں چوبیس لوم چھتیس لوم لگے ہوئے ہیں مشین ہیں سب کپڑا بننے کے لیے چھ یہ مشین ہیں ماد دیں اب پوچھا جائے کہ لوم کیا ہے آپ توجی کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آتے ہیں بٹن دواتے ہیں کھٹ یہ کھٹ یام رہی ہے کھٹ اب کھٹ کرنے سے ایک چیز جاتی ہے لوموں کے اندر اور لوم یہ زندگی پا لیتے ہیں اور متحرک ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ مادے کے اندر حرکت قوت طاقت اور کام والا بنا دیتے ہیں لوم کام نہیں کر سکتا جب تکارنٹنا ہو اس کا مطلب ہے روح ایک لطیوہ سنا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ لوگ سو رہے ہیں تو جاگ جائیں اگر کوئی سوتا نہیں ہے تقریر میں کوئی سوتا نہیں ہے نید آئی نہیں سکتی جی آج میں جب بڑڈہ ہو جاتا ہے تو سب سے اتنا فکر بہو کو ہوتی ہے کہ کب بڑڈہ یہاں سے چلا جائے بہو جی امبا چاہ نہیں لائے بیٹا لائے اببا لائے دن دور بڑڈہ ٹرٹر کرتا رہتا ہے مرتا بھی نہیں کپتا بھی نہیں اب وہ بڑڈہ ایک دوال لیٹ گیا چاہ لے کر بہو آئی دیکھا تو ہی سو حرکت ہے ہی نہیں لائے ڈولائے بہت خوش ہو گئی لیکن لیکن اب اس کو کلیر کر لیا جائے کہ بھئی یہ زندہ ہے ہی مر گئے ڈاکٹر کو بلائے گئے ڈاکٹر بھی عجیب و غریب ٹائپ کا تھا اس نے اس کا پہر دیکھا اور کہا کہ یہ اس کے پہر بلکل پہلے ہی کی طرح ہے ہاتھ بھی بلکل ٹھیک ٹا آنکھوں کو پلٹ کر کے دیکھتا ہے آئیلیٹس کو آنکھیں بھی بلکل ٹھیک ٹا بہو نے جھنچلا کر کے کہا رہے ڈاکٹر ساری چیز ہیں جب ٹھیک ٹا کہا تو کیا ہوا بولے صرف جان نکل گئی ہے وہی آسر تھا آسر چیز تو جان تھی نا اس کے بعد تو بیکار ہو گیا بڑڈا جب تک روچی جب تک جانتی تب تک یہ بڑڈا دندہ تھا نکلتے ہی وہ بیکار ہو گیا ہو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اچھا یہ بتائیے کہ جب کرنٹ آ جاتا ہے اور لوم حرکت میں آ جاتا ہے یہ بٹن دبانا یامر ہے یہ آمر کوئی پوچھے آمر کیا ہے اللہ تعالی نے حکم دے حکم دے کر تو کر کا مطلب بٹن دوا تو اس کے بعد اس حکم سے جو چیز نکلی ہے وہ آسر تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئے روح کیا سمجھ میں آئیے کرنٹ کسی کی سمجھ میں آیا کسی کی سمجھ میں آیا ہے تار سامنے دکھائی دیتا ہے کھٹا ہے کی میٹھا ہے کی لال ہے کی پیلا ہے کوئی شکل نظر نہیں آتی لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس تار کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہے جو حرکت دے رہی ہے علوموں کو اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہے گی کیا چیز ہے اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہے گی وہ اس کی شکل کیا ہے اس کی قیفیت کیا ہے مگر ہم مانتے ہیں کہ وہ چیز ہے اس لئے کہ علوم حرکت میں یہی سے معلوم ہوا کہ اگر قانون موجود ہے تو مقنن کا وجود ضروری ہے اگر علوم چل رہا ہے تو اس کا اپنا کرنٹ موجود ہے یہ عالم چل رہا ہے ایک تنظیم کے ساتھ چلانے والا موجود ہے لیکن کرنٹ سمجھ میں نہیں آتا کرنٹ کیا ہے تو کرنٹ جب سمجھ میں نہیں آتا تو روح کیا سمجھ میں آئے گی وہ بھی اسی طرح ہے نہیں سمجھ میں محسوس ہوتی ہے یعنی ہے ایسا ہے یہاں ایسے جسم کے اندر آدمی پوری زندگی اس کو اپنے اندر رکھتا ہے لیکن زندگی بھر اس کی حقیقت سے آگا نہیں ہوئی ایک تو پن رہی ہے یہ روح دوسرے امر کا مطلب کیا سمجھائیں گے آپ تقریبی لیل فرم بٹن دبا دینا کوئی پوچھے what is the meaning of امر بلے بٹن دبا دینا switch switch on یا switch off وہ بٹن جب دب جاتا ہے نا switch off ہو جاتا تو آدمی مر جاتا ہے اور جب تک وہ on رہتا ہے تو آدمی چلتا رہتا ہے لہذا امر کو اگر یاد کرنا ہے switch off ہو switch on دونوں یاد رکھئے تو سمجھ میں آ جاتا ہے جی اور اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو اپنی طرح منصوب کیا رب بھی نہیں کہا رب بھی کہا ہے میرے رب کے امر میں ارے بٹن تو بہت ہیں ان میں سے ایک بٹن ہے یہ اللہ اوک پر یہ روح یہ روح ایک ہی بٹن نہیں ہے اللہ کے امروں میں سے بہت سارے امر ایک امر ہے خالی ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کائنات کیا سمجھوگے تم ماری اقل کی بساق کیا ہے ایک سمجھ میں آیا ہے امر کا مطلب سمجھ میں آیا ہے رب سے مطلب سمجھ میں آیا ہے اور اگلا ٹکڑا دو باتیں معلوم ہیں کہ روح کو علم دیا گیا ہے انسان کو علم دیا جاتا ہے اور دوسرے جو دیا گیا ہو محدود ہے دو چیزہ معلوم ہیں تمہیں علم دیا گیا ہے تھوڑا تو ایک ہے دیا جانا یہ علم دیا کہاں سے گیا اللہ کی طرف سے اور کتنا دیا گیا کم دیا گیا اس کی مقدار بتائی گئی پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے علم ملتا ہے علم محدود ہے روح کو بھی جو علم دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا اور روح کو جو علم دیا گیا وہ علم محدود ہے تھوڑا ہے جیسے آدمی کو جو کچھ دیا جاتا ہے آدمی محدود ہے اس کا علم بھی محدود ہے قرآن حکیم کا یہ تفسرہ بس کرتا ہے روح کے بارے میں یہ ایک ناسمجھ میں آنے والی چیز ہے آدمی مر گیا بہت اچھی ہے اس بیان کرنے جانا لاش رکھی ہوئی مگر روح ہے روح ہے اس میں مر گیا خاند کے اوپر رکھا ہوا ہے اچھا روح ہے اس میں لے کر چل رہے ہیں روح ہے دلیل یہ حدیث پر من سیدن المقبوری ان ابیہ انہو سمع ابا سیدن الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اذیت الجنازت واحتمالہ الرجال وعلا آناقهم فانکار صالحة قانت قدمونی وانکار غیر صالحة قانت یا ویلہا اینا یذہبون بیا یسمعو صوتها کل شئین اللہ الانسان روح البخاری فی کتاب الجناز حضرت امام بخاری حدیث پر کوئی سے کتاب الجناز کردلہ ہے حضرت ابو صحیب خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدمی مر گیا اب اس کو نہلا لیا گیا نہلانے کے بعد اسے کفن پہنا دیا گیا کسی سفر پہ آپ رمانہ ہوتے ہیں تو آئیڈنٹیٹی کی ضرورت ہو بھی آئیڈنٹیٹی آئیڈنٹیٹی آپ کی شراب بلے عبداللہ بلدیت ابن آدم آدم کا بیٹا ہے آئیڈنٹیٹی بلے مٹی کدھر جانا کدھر سے جانا کس ہوایٹے سے بلے فیروض گاہ دنیا سے کدھر سے جانا دنیا دنیا کے ہوایٹے سے جانا کدھر جانے دیسٹینیشن اترنا کہا ہے بلے دیسٹینیشن آلمی آخرت یہ پلین بیچ میں رکتا ہے بلے ہاں تھوڑی دیر کے لکتا ہے آلمی برزخن یہ ہاتھ لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر ہاتھ لیتا ہے یہ فیروض گاہ دنیا سے اڑا ہاتھ لیتا ہے آلمی برزخن اس کو سیدھے آلم آخرت وہاں پہنچا دیتا ہے کائپٹین کائپٹین ملک الموت گلیل یہ آیتِ قریمہ قولی ادو وفاکم ملک الموت اللہی اککی لبکم ثمہ الہ ربکم ترجعون یہ جہاز کے اندر ایر ہوسٹیسز ہیں بولے نہیں یہاں لڑکیاں نہیں رہتی ہیں سب لڑکے ہیں بولے فرشتے ہیں زفرے آچھا ساتھ میں ہیں کیا ہاں دلیل دلیل یہ آیتِ قریمہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَيْبَادِهِ وَيُرُسُلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ حَتَّى اِذَا جَاءَ حَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُ رُسُلُنَا یہ رسول ہمارے بھیجے گئے سب ساتھی ملک الموت کے یہاں رسول کے ساتھ رسول لائے گیا اس کی جمع اس کا مطلب حضرت ملک الموت کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں اور آدمی دیکھ لینا پیشاب اتر جائے پیشاب اتر جائے یہ اس ہوای جاز کا کیپٹن ہے اور ایر ہوسٹس یہ سب فرشتے ہیں یہ کوئی کمی نہیں کرتے پورا چک کر لیتے ہیں اچھا ہی جہاز میں لگیج بس چار پانچ گز سفید لٹھا تھوڑی سی روئی ناک میں اور کان کو بس لے جانے کی جاتا تھا ورنہ لگیج نو آل آؤٹ کئی چیز آل آؤٹ نہیں ہے اور ایک چیز اور بھی یہاں آکسیجن نہیں ہے اس پلین میں پلین میں یہاں آکسیجن نہیں ہے آدمی کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے آدمی کے روکٹے کڑے گا بے ہوش ہو کر گر جائے گا مر جائے گا ہاں فرود گاہ دنیا سے اڑتا ہے سیدھا ہاٹ لیتا ہے تھوڑا عالم برزخ میں اللہ نے خود فرمایا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَعْصُونَ یہ دنیا سے گیا اب یہ برزخ میں ہے تک تک بولے تو وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخْ اِلَىٰ يَوْمِ يُبَعْصُونَ اُٹھائے جانے تک یہ یہی ہے یہ یہی ہے اب اس حدیث پاک کے اوپر آگئے ہیں مر گیا جاتا ہے نہلا لیا گیا کفن پہنا لیا گیا جنادے کو اوپر رکھ دیا گیا اِذَا اُزِيَتِ الْجَنَازَتُ جب جنادہ رکھ دیا گیا ہے ہاں جنادہ تیار جنادہ تیار وہ لہاں تیار اٹھایا جائے وہ اٹھاؤ وَحْتَمَ لَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ آنَاقِهِمْ لوگوں نے جنادے کو اپنے کندوں کو اوپر اٹھا لیا ہے اچھا اب یہ جا رہا ہے لے کر گئے فَإِنْ كَانَ الصَّالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي اگر یہ مردہ نیک ہے اچھا ہے تو قَالَتْ قَدِّمُونِ تو بولتا ہے کہ مجھے جلبی لے چلو وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ اگر یہ نیک نہیں ہے تو بولتا ہے يَا وَإِلَحَا أَيْنَيَدْ حَبُونَ بِيَا ہا ہے مجھے کہا لیا جا رہا ہے ارے دنیا سے دل چپکا ہوا تھا اب جاتے ہوئے تو بھاری پڑے گئی يَا وَإِلَحَا أَيْنَيَدْ حَبُونَ بِيَا ہا ہے مجھے کہا لیا جا رہا ہے نیک بنو نیک ہے اگر تو بولتا ہے قَالَتْ قَدْدِمُونِ اچھا یہ دبانے حال سے بولتا ہے دبانے کال سے حقیقت میں بولتا ہے جی ہاں حقیقت میں بولتا ہے یہ کیوں؟ اس لئے کہ آگے اس کا قرینہ موجود ہے يَسْمَوْ سَوْتَحَا كُلُّ شَئِنِي لَلْإِنزَانِ اس کی آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انزان کے اس کا مطلب بولتا ہے وہ اگر کوئی سن لے تو بے ہو شکر گر جائے مر جائے گا وہ لسائی کا بولتا ہے وہ اور ہر شے اس کی آواز کو سنتی ہے سوائے انزان کے اب بولیے روح کا تعلق ہے کی نہیں اس سے لیکن بولتا ہے سنائی نہیں دیتا ہے اچھا بولتا ہے مگر ہم کو سنائی نہیں دیتا پتا نہیں روح کا اب اس وقت اس سفر میں اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے محلوم نہیں لیکن بولتا ہے اچھا سنتے بھی ہیں نہیں ہے خاص خاص وقت میں اللہ جب چاہے کب کب سنتے ہیں یا تو عبرت کے طور پر ہر مردے کے ساتھ یہ پیش آتا ہے اور یا پھر موجزے کے طور پر موجزے کے طور پر بھی اس کی دلیل اور عبرت کے طور پر اس کی دلیل حدیث حدیث اس طرح وَانْ أَنَسِنْ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اِنَّ الْعَبْدَئِ ذَا عُزِيَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّانُهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَانِ آلِهِمْ رواحو رواحو البخاری فی کتاب الجنائی حضرت رواحو ابودعود فی کتاب ابودعود شریف میں حضرت امام ابودعود صدی سے پاک کوئیسے کتاب الجنائی اس کے اندر لا ہے رابی حضرت ایناس ہے حضرت ایناس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اِنَّ الْعَبْدَئِ ذَا عُزِيَ فِي قَبْرِهِ جب کسی بندے کو اس کی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے وَتَوَلَّانُهُ اَصْحَابُ اور اس کے ساتھی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اِنَّهُ لَيْسْ مَوْقَرَانِ عَالِهِمْ تو ان کے جودوں کی آواز سنتا ہے وہ اللہ عبرت کے طور پر اس وقت تمام مردوں کو سنا دیتا ہے چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ زندگی بھر تو وفادار رہا دیکھ تجھے سہر خموشہ میں چھوڑ کر کیسی بے وفائی کر کے جا رہے ہیں اس حدیث کو اوپر رکے رہی ہے علیہ حدیث ہو گئی کہ یہاں مردوں کو سنا دیا جاتا ہے عبرت کے طور پر عبرت وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ خاص وقت کے اندر ان کو سنا دیا جاتا ہے اس حدیث سے یہ اس دلال کرنا کہ وہ سنتے ہیں ماغو دلیل بالکل بوگس ہے اور کوئی دم نہیں ہے اس دلیل کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں اس کا یہ عبرت کے طور پر خاص وقت میں اس کو سنا دیا جاتا ہے یہ عبرت کے طور پر ہوتا ہے اور یہ رامداز کے ساتھ بھی ہوتا ہے ربداللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تاکہ عبرت یہ اسی وقت کے لئے اس لئے کہ قرینہ موجود ہے اذا وقت کے لئے آتا ہے جب تو ایسا ہوتا ہے اذا then جب ایسا ہوتا ہے اینل ابد اذاہو زیفی قبری و تولانہو سبب ایسا ہوتا ہے اذا قرینہ ہے کہ یہ خاص وقت کے لئے یہ تو عبرت کے طور پر سنا دیا جاتا ہے مردل سن لیتے ہیں اور موجزے کے طور پر موجزے کے طور پر حدیث حدیث اس طرح مانعنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمی المسلمون من اللیل ببیر بدر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ینادی یا ابا جہل ابن حشام یا شیبت ابن ربیت ویا عطبت ابن ربیت ویا امیت ابن خلف حل وجدتم ما وعد ربکم حقا فانی وجدتم ما وعدنی ربی حقا فقالو یا رسول اللہ اوتنا دی قوما قد جیفو فقال ما انتم بی اسمع لما اقول منہم ولیکنہم لا یستطیعون ایجیبو رواہم نصیفی کتاب الجنائی حضرت امام نصیف حدیث پاکوشی کتاب الجنائی اس کے اندلہ ہے عادت کے مطابق میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے حضرت انس فرماتے ہیں کی بدر کی لڑائی ختم ہو گئی اور بڑے بڑے جو سرداران مکہ تھے ان کو پکڑ پکڑ کر کے بدر کے اندر جو ایک کواں تھا اندھا اس کے اندر ڈال دیا گیا سمی المسلمون من اللیلی بیری بدر بیری سویل کواں کواں کے اندر ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواں کے پاس آئے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یونادی آپ کھڑے ہیں کواں کے مدیر پر کھڑے ہو کر کہ آپ بول رہے ہیں آواز لگا رہے ہیں یونادی پکار رہے ہیں کیا آپ پکار رہے ہیں یا اباجہل ابن حشام اے حشام کے بیٹے ابو جہل ویا شیبت ابن ربیتہ اے ربیہ کے بیٹے شہبہ بڑا گھر رہا تھا تمہیں اپنی قوت کے اوپر ویا شیبت ابن ربیتہ اے ربیہ کے بیٹے شہبہ ویا امیت ابن خلف اے خلف کے بیٹے امیہ اس کے بعد کہتے ہیں نبی دوسر حل وجد تم آواد ربکم حقا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا نا کیوں اس لئے کہ فَإِنِّي وَجَتْتُمْ آوادَنِي ربِّ حقا اس لئے کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تو وہ تو میں نے پا لیا تم لوگوں نے پایا کی نہیں پایا سوال میں جواب ہے تمہیں مل گیا ہے مجھے بھی مل گیا ہے اللہ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا مجھے مل گیا فَإِنِّي وَجَتْتُمْ آوادَنِي ربِّ حقا اور تم اب صحابے کرام جو سن رہے ہیں کنارے کنارے آگے چپ چپ کر رہے ہیں نبی بات کر رہے ہیں آواز بے رہے ہیں ان کو قالو یا رسول اللہ وَتُنَا دِی قَوْمَنْكَ جَيَفُ اے اللہ کا رسول آپ اہزے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں جیفا کا مطلب ہوتا مردہ ہو جانا سڑ جانا یہ تو کوئے میں بڑے بڑے سڑ گئے ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کے بات سن رہے ہیں کیا یہ آپ نے فرمایا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعْ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ جو میں ان سے کہہ رہا ہوں مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعْ تم سے زیادہ سن رہے ہو دیکھیا تم سے زیادہ سن رہے ہو لیکن وَلَا كِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَا يُجِيبُوا لیکن جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے اس کا مطلب اگر آواز پہنچا بھی دی جائے تو مُردہ اُدھر سے کچھ ریسپونس نہیں دے سکتا یہ حدیث پاک سساوی تا سنا بھی دیا جائے تو ریسپونس نہیں ہے اُدھر سے ریسپونس نہیں دے سکتا اس لئے کہ آخری ٹُکڑا یہی ہے وَلَا كِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَا يُجِيبُوا روح کے سفر میں یہ جنادہ جو رکھا ہوا اس میں روح ہے تب ہی تو بولتی ہے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اور بولتی ہے مجھے جلدی لے چاہے اس کا مطلب روح کا تعلق اس کے ساتھ کیسے ہے مجھول ہے کیفیت مجھول اور کیفیت کیفیت مجھول ہے یہاں اچھا سنائی دیتا ہے ان کو دو جگہوں پر عبرت کی جگہ پر جیسے کسی آدمی کو دفن کرے پر وابس پڑھنے تھا اور ایک موجزے کے طور پر جیسا یہ موجزہ صادر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبقیہ ہر جگہ اس کو فٹ کر دینا یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ایک طریقے کا خطرناک اور خوفناک مزاق ہے جس کے اوپر کوئی ثبوت اور جس کے اوپر کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے اب یہ سفر ہے عالم ارواح سے اور اس کے بعد پھر بدن کے اندر آنا پھر بدن کو چھوڑ دینا بدن کو چھوڑ دینے کے بعد پھر خاص تعلق جسم کے ساتھ قائم رکھنا ہے دیکھو ابھی لاش یہی ہے اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ برزخ میں قبر کے اندر لاش ایسے دکھائی دیتی ہے لیکن لگتا نہیں کہ اس کو اوپر عذاب ہو رہا ہے یا کوئی سواب مرتب ہو رہا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک کمرے میں تین آدمی ہیں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے دو آدمی وہ سو رہے ہیں دیکھو تین آدمی ہیں ایک آدمی جاگ رہا ہے حالت بیداری میں ہے دو آدمی سو رہے ہیں اب ایک آدمی اپنے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مرگے کھا رہا ہے حلوے کھا رہا ہے قسم قسم کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں خواب میں کھا رہا ہے وہ اور اس تنورن کے اس لذت کے آثار اس کے چہرے کے اوپر اس کے بدن کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں آدمی دیکھ سکتا ہے کھا رہا ہے چہرے کے اوپر آزار کھا رہا ہے آثار بھی دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے کے اوپر اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو بچھوں نے گھیر رکھا ہے سامپوں نے گھیر رکھا ہے وہ حیبت میں مبتلا ہے پریشان ہے اس کی پریشانی کے آثار بھی ہوئی دہا ہے اس کے چہرے سے اس کے جسم سے اور ایک آدمی جاگ رہا ہے اب بتائیے یہ جو جاگ رہا ہے آدمی اس آدمی کی کیفیہ سے واقف ہے جو آدمی خواب کے اندر حلوے اور مادے کھا رہا ہے کیا یہ آدمی اس آدمی کی کیفیہ سے واقف ہے جس کو ساپوں نے گہر رکھا ہے یا یہ اس کے حالہ سے واقف ہے قطع نہیں یہ دونوں جاگنے والے کے حالہ سے واقف ہے قطع نہیں ایسے ہی معاملہ ہے اگر موجود ہے اس کی لاشکیریوں کے اندر سامنے ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو اوپر آزاد نہیں ہو رہا ہے ہم جاگ رہے دیکھ رہے ہیں مگر وہ تو پتا نہیں کیسی کیسی کیفیت محسوس کر رہا ہے ہم کو کیا معلوم روح کا تعلق ہے اس سے روح کا تعلق اب بھی اس کے ساتھ ہے اچھا اب قبر میں دفن کر دیا گیا اب یہاں بھی روح کا خاص تعلق قبر میں ہو جاتا ہے اب اس کیفیت کو مجہول کیفیت کہہ سکتے ہیں آپ دنیا کی کیفیت نہیں ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاتھ وانی البراہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار فانتحینا الى القبر ولما یلحد فجلسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله كأنما لا روسنا طیر وفی یدیعو دنیاں کتبی فی الارض فرفارا سوف قال استعیدوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا زادا فی حدیث جریر انحاہنا وقال وینہو لیسمع خفقن آلهم الى واللومدبرین حین یقالو لہو یا هذا من ربک وما دینک ومن نبیک قال حنادن قال ویاتیه ملکان فیجلسانه فیقولانی لہو من ربک فیقول ربی اللہ فیقولانی لہو ما دینک فیقول دینی الاسلام حضرت امام ابی داود اس پوری حدیث کو ایسے ہی ایک صفحے کو اوپر کتاب اس سننہ کے لئے پوری روایت ریفر کر دی گئی حضرتے برا فرماتے ہیں کہ ایک انساری کا انتقال ہو گیا صاحبی ہے جنادے میں جانا ہے خراجنا ماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم انساری کی جنادے کے ساتھ نکلے قبرتان میں پہنچے نبی ﷺ فرمائے یہ قبر تیار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے آپ کو بیٹھتے دیکھ کر سارے صحابے گرام آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد کی صحابہ بیٹھ گئے گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہو کہ تھوڑا سا ہلے کہ پرندے اڑ جائیں گے آج آدمی قبرستان میں جاتا ہے موبائل پر چپ کر رہتا ہے سہایا نہیں آتی اس کو ڈر نہیں لگتا قبر کیسی ہو دی مالو ہے دیکھیں قبر کیسی رہتی موبائل پر ایسے مستتیل لیتی نا ایسے ایسے کھوڑ دیا آپ اس کو ذرا اٹھا لو ایسے ایسے یہ کیا بن گئے دروازہ ہے دروازہ ہے اسی دروازے سے آپ نے اس کو اندر ڈال دیا اس کے بعد دروازہ سلام شٹ دروازہ بند ہو گیا کھڑاک سے دوسرے حالم میں چلا گیا اب اگر موبائل بھی اس کو دے دو وہاں اور اسے ڈائل کرو وہاں سے کیا جواب ہے دس نمبر ڈس ناٹ ایکزسٹ یہ نمبر یہاں موجود نہیں ہے وہ دوسرا عالم ہے دس نمبر ڈس ناٹ ایکزسٹ یہ نمبر یہاں موجود نہیں ہے یہ دوسرا عالم ہے تمہارا عالم نہیں ہے دنیا نہیں ہے عالم برزخ ہے یہ یہ عالم برزخ ہے یہاں کے ماحول کو تم نہیں سمجھ سکتے یہاں کے قیفیت کو تم نہیں سمجھ سکتے یہ دوسرا ہی عالم ہے یہاں موبائل نہیں لگتا تیار ہوگی قبر یہاں تیار ہوگی اس کے اندر رکھ دیا گیا کان نمالا روسنا تیر گویا کہ تمام صحابے کرام کے سروں پر چڑیاں بیٹی ہوں تھوڑا ہیلے کی چڑیاں اڑی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیفیت تو عجیب و غریبتی اس لیے کہ ایسے حساس مناظر سے دل حساس ہی سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ حساس طبیعت رکھتا ہو دل لگتا ہو اور نبی سے زیادہ حساس طبیعت کس کی ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس طرح بیٹے ہوئے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹے ہوئے اور آپ کی کیفیت بتائیے وہ کیفیت عود آپ کے ہاتھ میں تنکا ہے اور اس کو اسے زمین پر رکھ کر کے زمین کو قرید رہیں اور جانتے ہیں کیفیت کب ہوتی ہے جب آدمی بڑی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تنکا ہے آدم ہے کھود رہیں سے اس کا مطلب بہت ہی ہے جیب غریب کیفیت تاریخ ہے نبی کے جسم مبارک پہ جسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں فرا فراس ہو اچانک آپ نے اپنے سر اوڈا فقا مر رہتا ہی دو مرتب آپ بولے او ثلاث ہی نہیں یا تین مرتب آپ بولے عذاب قبر سے پنام آگو عذاب قبر سے پنام آگو اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہر نماز کے اندر اس سے مانگو یعنی دروش شریف کے بعد یہ دعا پڑھو یاد ہے بعض لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں اس کو ہے چلیے وہ حدیث ہی پڑھ دیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وہاں دور بات ہے انہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار یدو فی صلات اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وعوذ بکا من فترت المسیح الدجال وعوذ بکا من فترت المحیہ والممات اللہم انی اعوذ بکا من المعتبہ والمغرم فقالا لہو قائل ما اکثر ما تستعیز من المغرم قال ان الرجل اذا غریم حدث فکذب وبعد فأخلف رفاہ ابو دعوت فی کتاب الصلاح حضرت امام ابی دعوت اس حدیث اپا کوئی صحیح کتاب الصلاح کے اندر لائے رابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے عربہ ریویت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہم کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا درود پڑھتے تھے کیا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ جائے تو ہوں عذاب قبر سے پہلے یہ ہی ہے عذاب قبر اس کے بعد فتنہ تجال سے اور اس کے بعد پھر زندگی کے فتنے سے موت کے فتنے سے پھر اس کے بعد قرض سے قرض سے اور گناہ سے تو ایک سوال کرنے والے سوال کے کہ اللہ کے رسول عذاب قبر تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ آپ قرض کے بارے میں بار بار کیوں اللہ سے پناہ ماتتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی یہاں بہت سارے لوگ قرض لے لیتے ہیں اس نیئے سے کی دینا نہیں ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھو جائے کہ اللہ کے رسول آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں اللہ کی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو حد دفعہ جب بولتا ہے فقدر تو جھوٹ بولتا ہے وہ وعدہ فاخل وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے اور یہ دولوں منافقین کے علامتوں میں سے اللہ علیہ وسلم لہذا قرض لوہینا اگر ضرورت پڑ جائے تو عدا کرنے کی نیئے سے جلدی عدا کر دو اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے کے بارے میں آپ کو پتا چلتا تو آپ پوچھتے کہ یہ آدمی مقروض ہے کی نہیں اگر مقروض ہوتا تو اس کی نماتے جناتہ نہیں پڑتے کہتے تھے صحابہ کے نام سے جاؤ پڑھنے میں نہیں پڑتا نہ بڑا گناہ ہے جس کو ہم بہت ہلکا اور کوئی سیریس میٹر نہیں سمجھتے مراتینیو سڑھ آسن آپ نے سر اٹھایا اور تین مرتبہ دو مرتبہ آپ نے کہا آگے قبر میں دفن کر دیا گیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آہا چلو دعا کر لو اپنے بھائی کے لئے دعا کر لو اور ہر بھائی کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے موجود رہتے نمات جناتہ آپ پڑھاتے تو آپ ضرور یہ بات فرماتے کیا فرماتے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وان عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقفا علا قبر اذا فرغ من دفن المیت وقفا علی فقال استغفروا لیخیكم وصلوا له التثبیت فینہ الان یسئل رواہ ابو دعوت فی کتابی جنائید امام ابو دعوت اس حدیث اپن کو ایسے کتاب جنائید اس کے اندلہ حدیث حدیث عثمان بن افان آپ کے داماتے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مردے کے دفنے سے فارغ ہوتے اذا فرغ من دفن المیت جب میت کے دفنے سے فارغ ہوتے تو آپ صحابے کرام سے فرماتے ماں رکھتے وقفا علی اس قبر کے پاس رکھتے اور بولتے کہ استغفروا لیخیكم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو ابھی تو مغفرت کی دعا آپ نے پڑھی کہاں نماز جنادہ میں نماز جنادہ میں کیا ہوتا ہے ایک سفارش ہوتی ہے اور سفارش آئیو حدیث ہی پڑھ لیتا ابھی اس حدیث پر روکے رہی ہے حدیث حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنادہ تن فقال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا اللہم من احیائیتو من نفعہی علیہ السلام ومن تبفیتو من نفعہی علیہ السلام اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تزل لنا بعدہ رباہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز امام بیبن ماجہ اس حدیثوں کے کتاب الجنائز بلا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس روایت کے راویوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنادہ پڑھی آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے اے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا کسی ہجڑے کی نماز جنادہ پڑھی جا سکتی ہے ہجڑے کی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کتاب السندت کو مطابق عمل کرتا تھا تو نماز جنادہ پڑھ لی جائے اس لئے کہ اللہم اغفر لے حینا و میتنا اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے شاہد کو بخش دے غائب کو بخش دے عورت کو بخش دے مرد کو بخش دے بچے کو بخش دے بڑے کو بخش دے سب کو بخش دے اللہ اللہ یہ دعا آپ ماتے دیں ایک طریقے کی سفارش ہے اور ایک روایت اور ذہن میں رکھ لو وسیعت کر کے جاؤ کہ تمہاری نماز جنادہ موحیدین پڑھیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا اور یہ اتنی بڑی بات ہے نماز جنادہ کا پڑھنا موحیدین کا آئیو حدیث دیکھ لیتا ہے حدیث حدیث اس راق وعنی بن عبید عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلمی یموت فیقوم علی جنازته اربعون رجلا لا یشرکون باللہ شیعہ الا شفعو فی رواہو ابودعو فی کتاب جنائز حضرت امام عبید عبید عباس حدیث پاک اور اس کی نماز جنادہ فیقوم علی جنازتی اربعون رجلا فورٹی گائز چالیس آدمی چالیس ایسے آدمی پڑھنے لا یشرکون باللہ شیعہ جو موحید ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو چالیس ایسے آدمی کا نماز جنادہ پڑھنے اللہ شفعو فی اس آدمی کی بکشش ہو جاتی ہے وسیعت کر کے جاؤ اور توحید کی حقیقت سمجھو اور شرک کی قباحت اور شنات کو ذہن میں رکھو یہاں چالیس آدمی نماز جنادہ پڑھنے موحیدین تو اس کی بکشش ہو جاتی ہے اب بٹھاتے ہیں اس کو آتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے آتے ہیں کوئی بتائے گا کہ یہ جو دو فرشتے آ رہے ہیں حدیث میں تو ان کا نام منکر اور نکیر ہے برابر ہے رنگ بتائے گا کوئی جتنے بیٹے ہوئے ہیں رنگ بتاؤ دونوں فرشتوں کا رنگ کیا ہے ہاتھ اڑھاؤ کس کو معلوم ہوں وہ علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کوئی معلوم نہیں نہیں ارے اللہ کے بندوں ملنا ہے رنگ معلوم نہیں ہے اسودانے ازرقانے کالے بالکل اور نیلے ساپ جب کٹ لیتا ہے تو آدمی کا بدن نیلہ پڑ جائے ساپ کی طرح ہوں ساپ کے رنگ ہے پیشاہ اتھا جا پیشاہ پاکھانہ اتھا آئے گا دیکھ کر کے اسودانے ازرقانے یہ رنگ ہے یہ حدیث میں بیان کیا رہا ہے اسودانے ازرقانے نیلے ہیں اسود ساپ کو بھی بولتے ہیں کٹ لے تو آدمی کا بدن نیلہ پڑ جاتا ہے یہ رنگ ہے انگا یاد رکھو گے اسودانے ازرقانے کالے اور نیلے ہیں یہ کہا ہے برے لوگ ان کے پاس آتے تھے ویاتی ہی آتے ہیں ان کے پاس ملکان دو فرشتے ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور ایک کو نکیر کہا جاتا ہے اٹھ 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 باز لوگ یہاں اس کو فیصلہ سمجھ لے فیصلہ نہیں ہے یہ ریمانڈ ہے یہ اچھا یہ مسلسل عذاب ہوتا ہے نہیں نہیں مسلسل نہیں بہت سارے جسے جنہوں نے تحاوی پڑی اس کے اندر ایک مردے کو سو کوڑے مار کر کے چھوڑ دیا جاتا اور ایک کو پر مسلسل ہوتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں کہ اللہ جلدی سے قیامت لیا بولتا ہے اجل جلدی سے لیا اس کا مطلب ہے مختلف لوگوں کے ساتھ برزخ میں مختلف معاملہ کہا ہے دو چار جوتے مار کر کے کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے کسی کو سو کوڑے مار کر چھوڑ دیا جاتا ہے کسی کو اوپر مسلسل عذاب جیسے شیطان رہتے ہیں بدماش اسی طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یہ ریمانڈ ہے یہ اور ریمانڈ ہوئی پولیس لیتی ہے نا ایک دن کا دس دن کا بدماش ہوتے نا کہتے ہیں دو مہینے کا دو دیم مارتے ہیں تو یہ ریمانڈ ہوتا ہے ایک طریقے کا یہ فیصلہ نہیں ہے فیصلہ تو بات میں ہوگا یہ ریمانڈ کو لوگ فیصلہ سمجھ کر کے عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں جو ان کے صفاحت اور ان کے حماقت کی دلیل ہیں یہ ریمانڈ ہے یہ اور یہ تو دنیا کا بھی یہ اقل کے خلاف نہیں ہے اقل کے خلاف نہیں ہے یا اقلہ بیٹے میں پوچھے یہ اقل کے خلاف ہے کیا پولیس موجود ہے پولیس کہے گی ہم غلط کر رہے ہیں ملکل صحیح ہو اسپورٹ پر مارتے ہیں پکڑ کر کے اور فیو جلی ثانی بیٹھ گیا سوال کرنے تین ہی سوال ہے جواب دلے بیٹا بہت مار کھائے ہو کیا اگر نیک ہے تو کہ میرا رب اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال دینی الاسلام نیک ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا کیا کون ہے یہ ماں سے حقیقت کے برمہ سوال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کیا جاتے ہیں جواب دیکھئے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ تو ضمیر غائب ہے ضمیر غائب خود بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں حاضر نہیں ہے لہذا یہ حالانکہ ہاتا کی دریعہ سوال اگر سوال کہا جائے تو یہ اور وہ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كانiin اس آدمی کے بارے میں تو جو تمہارے دن میں بھیجا گیا تب ہی تو جواب ہوا رسول اللہ جی جواب دے چکا کہا ٹھیک ہے اب چلتے ہم لوگ سو جا دولن کے سونے کی طرح سو جا اور اگر بدماش ہے دید دیم مارتے اس کو بہت برا مارتے اس کو یہ قبر کے اندر اس طریقے کی حالتیں کی جاتی ہیں اگر آدمی اچھا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے برا آدمی ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے صاحب اکرام بڑے حساس تخاص دوسے آپ کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان اللہ عبر وہ تو قبر کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے تھے دلیل یہ حدیث پاک وانحانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قول کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر یبکی حتی یبل لحیتہ فقیل له دسکر والجنت والنار فلا تبکی والتبکی من هذا قال وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رواہ ابن ماجہ فی کتاب زحد حضرت امام بن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سی کتاب زحد کے اندلہ ہے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کرتا غلام حضرت حانی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرب پتی آدمی ہے سیٹھوں کا دل ایسا ہونا چاہیے دیکھا اللہ کا کام آ جائے اللہ کی بات آ جائے تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں سچمت پیسے والے جن کو بولتے ہیں ایسا ہونا ایسا ہونا حضرت عثمان اگنی کی طرح نہیں تو جیسے پیسے آتے رہتے ہیں دل سخت ہوتا تھا ایسا پیسہ ہونا پیسہ آنا تو ایسا اثر ہونا کہتے ہیں کہ جب بھی کسی قبر کے پاس آتے ہیں یہاں تک کی اپنی داری کو تر کر لیتے ہیں پوری ریش مبارک آپ کے ہنسوں سے تر ہو جاتی پوچھا گیا جنت کا تذکرہ کیا جاتا آپ نہیں روتے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا آپ نہیں روتے وہ تبکی منہ آزا قبر کو دیکھ کر آپ رونے لگتے ہیں فرما کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہاں جو کامیاب ہو گیا یہاں جو گڑ بڑ ہو گیا سوال کا جواب دینے میں بہت مار کھاتا یہاں تو مار کھاتا ہی بات کے مراحل بہت سکتا ہے اور حدیث کا آخری ٹکڑا بڑا دل دہلا دینے کے لئے کافی ہے دنیا میں بہت سارے خوفنات مناظر آپ نے دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم نے دیکھا سر نکل گیا ہے بھیجا ادھر چلا گیا ہے ہاتھ ادھر کٹ گیا ہے آدمی اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتے آپ دنیا میں خوفناک سے خوفناک مناظر آدمی دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول دلوں کو تھرہ دینے کے لئے کافی ہے آپ نے فرمایا مار آئیتو قط مار آئیتو منظرن قط اللہ والقبر عفظو منو آزا قبر کا جو منظر ہے اتنا خوفناک اتنا ہوریبل ہے کہ دنیا کے اندر اتنا خوفناک منظر کہیں آدمی دیکھتا ہی نہیں تم نے بہت سے خوفناک منظر دیکھے ہوں گے موت کے بعد قبر کے اندر جو منظر ہے وہ انتہائی خوفناک ہے وہ ایسا خوفناک منظر تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور ماں کے بعد اللہ کے ذریعے استثناء ہے یہ اس بات کی دلیل ہے دلیل حاصل کی کہ ایسا منظر دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا جتنا خوفناک منظر آدمی قبر کے اندر دیکھتا ہے اب یہاں بھی روح کو لوٹایا جاتا ہے یا روح کا تعلق قائم پیا جاتا ہے قیفیت مجھول القیف یہ سفر ہے روح کا اچھا اب یہ یہاں لائی گئی ہے یہ کہاں رکھتے اس کو یہ حدیث سن لو شاید نہ سنا ہو آپ نے اور بہت ساری باتیں حل ہو جاتی دیکھو سانس روک کر سنو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں ایک صفحے کی ہے روک لئے اس لئے کہ یہ حدیث اگر نہیں سمجھ میں آئی تو پورا بیان سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے کہ ہم روحوں کے سفر پر گفتگو کر رہے ہیں چلیے حدیث حدیث اس سرح وعن بی حریدت رضی اللہ تعالیٰ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال اذا حضر المؤمن اتتوہ ملائکة الرحمت بحریرت بیضاء فیقولون اخرجی راضیتا مرضیا انکی الی روح وریحان ورب غیر غزبان فتخرج کعطیب ریح المسک حتی انہو لینابله بعضهم بعضا حتی یاتون به باب السمائی فیقولون ما اطیب هذا الریحا ما اطیب هذا الریحا التي جاءتكم من الارض فیاتون به ارواح المؤمنین فلهم اشد فرحا به من اہدكم بغائبه یقدم عليه فیسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فیقولون دعوه فإنهو كان في غم الدنيا فإذا قال اما اتاكم قالوا ذهب به لهمی الهاوی وإن الكافر اذا احتزر اتتوه ملائکة العذاب بمسح فَيَقُولُونَ اُخْرُجِ سَاخِطَةً مَسْخُوتًا کوئی غلطی نہیں حدیث کو پڑھنا بغیر گھڑ بڑی کے بھی ذمہ داری رہتی ہے نا حدیث پڑھنے آپ نبی کی بات آپ بیان کرنا گھڑ بڑی نہیں کر سکتے آپ پوری محنت تُنے لفاظی نہیں نبی کی بات بتا کر کہاڑ جاؤ آپ کو لفاظی کی اجازت نہیں ہے حضرت ابو حریر اب حدیث کا مطلب سنجوا ہے بہت غور سے سنو ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے احتزار کہتے ہیں موت کا وقت قریب آ جانا اذا خزر المؤمن جب مومن کے وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں کیا لے کر ایک سفید خوبصورت ریشم کا کپڑا ہوتا ہے اور روح کو لے جانا ہے نا پیدا ہے نا کوئی چیز لے جا رہے ہو کسی چیز کو اٹھا کر لے جانا گولے تو کوئی شکل ہے اس کی کوئی چیز ہے وہ اب یہ سفید ریشم ہے خوبصورت ریشم ہے لائے بولتے ہیں اخرجی راضیتا مرضیا ان کے اے تو اللہ سے راضی اللہ تس سے راضی وہاں ہے نکل نکل تُو راضی اللہ سے اللہ تس سے راضی باغوں کی طرف نکل خوشبوں کی طرف نکل کیا خوشبو تجھے ملنے والی دنیا میں تجھے وہ ایسی خوشبو نہیں ملی ہوگی ریحان ایسے خوبصورت باغات اور ایسی چیزیں ملیں گی کبھی دیکھا نہیں ہوگا چل نکل اور سب سے بڑی بات اور چل اللہ کے پاس راضی نہیں دیکھو کوئی نوکر کہیں پر بھیجا جائے اور کوئی غلطی کر کے آئے تو مالک کے سامنے آتے ہوئے گھور آتا ہے کہ مالک کہیں ڈاٹے نہ خوشبو یہیں دے دیتے اللہ تجھے راضی ہے چل اللہ تجھے ناراض نہیں ہے چل اب جلدی سے نکلتی ہے اور اتنی تیوی سے نکلتی ہے اس کا مطلب ہے اس جسد انسوری کے اندر رہتے رہتے تنگ آگئی ہو بلاوہ آیا کہ بھاگی فورا نکل کے جیسے مشکیزے کے اندر پانی ہو جامہ مجید آپ گئے ہوں گے تو اب بھی شاید وہ پلاتے رہتے ہیں لے رہتے ہیں کاندے کے اوپر اور موں ایسے بند کیے رہتے ہیں اور ایسے کٹورا ہاتھ میں رہتا ہے اور اس کے بعد ایسے پانی ڈال دیتے ہیں پورے مشکیزے کا موں کھول جائے اور ہاتھ چھوڑ دے آدمی تو پورے مشکیزے پانی بڑی تیدی کے ساتھ نکلتا ہے کابی سورات کے ساتھ تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا موں کھول دیا جائے اور پوری سپیڈ کے ساتھ پانی باہر نکلے ایسے ہی جسد انصوری سے انسان کی روح نکلتی ہے فرشتوں کے بلانے کی وجہ سے نکل چال اور خوشبو کیسے آتی ہے جیسے مشک سے زیادہ خوشبو کہ اتیبی ریح المسک مشک ملتا کدھر ہے صحیح سے اب ایک فرشتہ کہتا ہے میں لیتا ہوں کیا بات ہے رحمت کے فرشتے اگر جھگڑ پڑے اس روح کو لینے میں کیا روح ہے وہ ایک رحمت کا فرشتہ کر رہا ہے میں لے لیتا ہوں دوسرا کر رہا ہے چھوڑو میں لے لیتا ہوں تیسرا کر رہا ہے چھوڑو میں لے لیتا ہوں سب جھگڑ رہے ہیں اچھا چلو بھئی کوئی بھی ایک لے لو لے کر چلے لے لیے اس کو بحری رتن ویدہ سفید رشم میں حتی یا تون بھی باب السمائے آسمان پر آ رہے ہیں ان لین کھاں ہے کوئی بولو کدھر ہے نیچے کے اوپر ہے آسمان میں کہی ہے جی ہتی یا تون بھی باب السمائے دروازیں کھل گئے اب باب السمائے پر آ گئے اب فرشتے کہتے ہیں جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں فَيَقُولُوا لَمَا تِيَ بَحَادَ الرِّيح کتنی خوشبودار یہ روح ہے یہ ہوا ہے اللَّتِ جَادْكُم مِّنَ اللَّهُ جو زمین سے آئی ہے فرشتے اگر متاثر ہو جائے کسی خوشبو سے اس کا مطلب ہے کہ روح کیسی رہی ہوگی اللَّتِ جَادْكُم مِّنَ الْأَرْضِ یہ خوشبو فرشتے وہاں پسند کرتے ہیں کتنی اچھی خوشبو بولتے ہیں چھاہت اب یہ لاتے ہیں ارواح مومنین کے پاس یہ اللین میں آگئے غور سے سنو اللین میں لائے اب اللین میں آگئے یہ مومنوں کی روحیں جہاں ہیں سب اس کا مطلب یہ روحیں کسی ایک جگہ پر ہیں اور وہ اللین ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِ اللِّيِّينَ ہے نا ابرار یہ اللین میں آگئے اب جیسے یہ روح ہاں پہنچی ارواح مومنین کے پاس اب تب جھپٹ پڑتے ہیں اس روح کے پاس اس روح کی طرف جو ابھی آئی ہے کہتے ہیں مادہ فالا فلان مادہ فالا فلان فلاں کا کیا ہوا فلاں کا کیا ہوا ہم تو اسے پہلے آگئے تھے کدھے رہے ہو میں پوچھ رہے ہو مادہ فالا فلان مادہ فالا اب فرشتے بولے فیقولون ارے دعو کائے کو پکا رہے ہو چھوڑ دو اس کو فیلو کہا نا فی غمیت دنیا ابھی دنیا کی غم سے دعا ہے ابھی پھر تم پکا رہے ہو چھوڑ دو اس کو دعو دنیا کی غم سے دعا ہے دنیا کی غم سے دعا ہے چھوڑ دو ابھی اب یہ پوچھتا ہے اچھا تم فلاں کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا کہ وہ نہیں آیا وہ ادھر نہیں آیا کیا وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا ادھر نہیں آیا لگتا ہے ادھر نہیں آیا تو جہنم میں گیا ہو جہنم میں گیا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جب جاتی ہے تو ماں عرواح مومنین کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے اس کو روحیں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کا حال چال پوچھتی ہیں وہ کہاں ہے کیسے کیا ہے اچھا ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ روحیں پوچھتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے ان کو کہ دنیا میں فلا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ رات کے دن یا فلا کے دن روحیں واپس آ جاتی ہے اس حدیث کا جواب تو حدیث کا جواب دیا جائے آتی ہے روحیں آتی ہے تو پتہ ہونا چاہیے پوچھنے کا مطلب کیا ہے ہرے مجھ سے پہلے نکل چکا ہے وہ ادھر نہیں آیا میں نے نہیں یہ تو معاملہ ہوا یہ اللین کا کہ روحیں ملتی ہیں وہاں ایک دوسرے سے حال چال پوچھتی ہیں وہاں بھی دیکھو حال چال پوچھ رہی ہیں جب بدن سے الگ ہیں اور یہاں پر نکلنے کے بعد عالم برزخ میں بھی وہاں پہنچ رہی ہیں تو یہ دوسرے سے حال چال پوچھ رہی ہیں یہ روح کو سفر ہے جنیو اف سول صاحب دیکھیں اور اس کے بعد جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتہ پہ اتاتہو ملائی کتولادہ بے میسے ایک اندہائی بدبودہ ٹاٹ میس ہے کا مطلب ہوتا ہے ٹاٹ 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 میس ہے جیسے پیر پر پوچھتے ہیں میس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو آج بکتا ہے نا لوگوں نے دکانے کھول لکی ہیں وہ پرانے پرانے سامان لاتے ہیں وہ کٹ کر کے وہ کوئی پاپوش بنا لیتے کچھ تو بھی اس کو عربی میں میس ہے کہتے ہیں جیسے پیر پوچھا جاتا ہے یہ اندہائی گندہ ہوتا ہے پیر پوچھتے ہیں وہ کچھ بھی پوچھ لیتا ہے وہ لے کر کے آتے ہیں یہ انہیں آپ کے پرشتے ہیں نکل والا فَيَقُولُنُوْ خُرُجِ سَاخِتَتَمَّسْخُوْتَنَنْكَ اللہ تُس سے ناراض اور تُو اللہ سے ناراض اللہ اللہ تُس سے ناراض تُو اللہ سے ناراض نکل الٰہ عذاب اللہ عزب جلہ اللہ کے عذاب کی طرف نکل نکال لیتے اس کو بھاگتی ہے وہ جسد ہے انسلو کے اندر کا بھاگ کر کہاں جائے گی ہاتھ پھیلاتے ہیں جب باسدو ایدیہم اپنا دیکھ نکل نکال لیتے اب حتی آیا تو نبی باب الارو وہ زمین کے دروادے پر آتے ہیں اللہ آسمان کے دروادے اس کے لئے پونے نہیں جاتے ہیں زمین کے دروادے اس کا مطلب سجین نیچے اللہ جن اوپر ہے سجین نیچے وہاں جب اللہ کی بات آئی تو حتی آیا تو نبی باب الارو اس کا مطلب سجین نیچے اب لائے کتنی گنڈی بدبو آ رہی بولتا ہے ما انترہ اور کیسی فتح خرجو کانتنے ریح جیفتن ریح جیفہ جیفہ کا مطلب کوئی گدھا ودا کوئی جانور سڑ کر کے اگدم بدبو پھیکنے لگے تو اس کو جیفہ بولتے ہیں ایسی بدبو آ رہی ہو اس روح کے اندر سے فتح خرجو کانتنے ریح جیفتن اور جب اس کو باب ایرز کے اوپر لاتے ہیں زمین کے دروہ تو اب اس کو سجین ملے جانا ہے تو وہاں کے پر اس نے جو کہتے ہیں ارے ما انترہ حادیری کتنی بدبو دار یہ ہوا ہے اور یہ روح ہے بھئی کہاں سے آ رہی ہے دنیا زیاری کتنی بدبو دار ہے یہ حتی یا تو نبی ارواح القفار قفار کی روحوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے اس کا مطلب قفار کی روح سے جن میں ہے اور مومنین کی روح اللہی ان کے اندر ہے یہ بھی ایک دوسرے کا حال چال معلوم کر لیتے وہ بھی اور برزخ میں روحوں کا ان کے ساتھ جو رابطہ رہتا ہے اور قبر سے پہلے جنادہ اٹھائے جانے تک جو روح کا رابطہ رہتا ہے وہ مجہور قیف ہے اس کی ہم کوئی تعبیل نہیں کر سکتے پہلے میں نے بنیاد بتا دی ہے کہ یہاں عقل نقل کے تعبیل ہے الٹا نہیں کر سکتے اب نقل عقل کے تعبیل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ سائنس کے پاس کسی چیز کا جوابی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن سپر نیچر کی بات کرتا ہے مہاورہ محسوسات کی بات کرتا ہے عقل کا دائرہ محسوسات ہے سائنس کا دائرہ محسوسات ہے ایکسپریمنٹ ہائپو تیسس یہ الہ بھلا ان تمام چیزوں سے قرآن و حدیس کو گزرن نہیں ہوتا لہذا ہمیشہ عقل کو نقل کے تعبیل ہونے چاہے ساری خرابیہ یہ آتی ہے اب آخری فیصلہ آخری فیصلہ یہ روحوں کا ایک معمولی تعلق ہے آنا جانا لگا ہوا ہے صدا دینے کے لیے کیا قیفیت معلوم نہیں اب ہمیشہ اس بدن کے اندر رہنا ہے اب وہ سور پھونکا جاتا ہے اب سور جب پھونکا جائے گا تو سوری کی سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں پہنچیں گے اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی موت کو بھی موت دے دی جائے گی کوئی مرے گا نہیں اور سب سے پہلے اپنی قبر سے کون اٹھے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دلیل یہ حدیث پاک پا نبی حریدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آنَا سَيِّدُ أُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواح مسلم فی کتاب الفوائل حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الفوائل کے اندر لائے راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولادِ آدم کا سردار تمام نبیوں کا سردار تمام ولیوں کا سردار تمام صالحین کا تمام شہدہ کا تمام انسانوں کا تمام اولادِ آدم کا سردار میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور یہ پھٹنا قیامت کے دن ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھلا سام نات لکھ کر کے گئے تھے تو قبر شریف سے ہاتھ نکلا ملانے کے لئے ایک صاحب بھوکے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں مجھے کچھ کھانا چاہیے تو قبر سے روٹی نکلی یہ ساری واحیات بات ہیں وَعَوْ وَلُمَيْن شَكُوَنُ الْقَبْر قیامت کے دن نبی کی قبر پھٹے گی اور پھٹنے کے بعد ہی ہاتھ نکل سکتا ہے گویا کہ آپ نے پھٹن پہلے ہی معلوم کر لی قیامت سے پہلے ہی تو یہ حدیث کا جواب کیا ہوگا وَعَوْ وَلُمَيْن شَكُوَنُ الْقَبْرُ وَعَوْ وَعَوْ وَشَافِمْ وَعَوْ وَعَوْ وَمُشَفَّا سب سے پہلے اللہ میری سفارش کے لئے اذن دے گا میں اجازت پاؤں گا میں سب سے پہلے سفارش کروں گا سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی پتائیے چلا کہ اپنی قبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پورے طور پر جسم کے اندر ڈال دی جائے گی اس طریقے سے آپ کو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اور پھر میدان حشر میں سب سے پہلے آپ پہنچیں گے اور اس طریقے سے یہ روحوں کا سفر یہاں آ کر کے تمام ہو جاتا ہے میں تھک گیا ہوں بولتے بولتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین